کیا آپ اتنے سمجھدار ہیں کہ اپنے پیسے کو دو گناہ چو گناہ دس گناہ کر سکے یہ کتاب آپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ آپ مارکٹ پر کس طرح سے پکڑ بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ کام تو کوئی بھی کتاب نہیں کر سکتے اب یہ کتاب اگر یہ نہیں بتائے گی کہ مارکٹ پر پکڑ کیسے کریں تو پھر کیا بتانے والی ہے دیکھیں جب یہ کتاب کے ساتھ میں دو چار ہوا تو میرے دماغ میں چل رہا تھا کہ شاید آج میں کچھ تو ایسا سیکھ لوں گا ایسا گروہ منتر مجھے مل جائے گا کہ میں مارکٹ پر پکڑ بنا لوں گا پر پھر جیسے جیسے میں اس کتاب میں آگے بڑھتا گیا اسے پڑھتا گیا مجھے ایک بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ جاگرک رہنا جانکار رہنا کسی بھی سفلتا کی کنجی ہے تو اپنے پیسے کو کہاں لگانا ہے کیسے انویسٹ کرنا ہے اگر یہ سمجھ ہمیں آ جائے ہم اس کام کے ایکسپرٹ بن جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہے بجائے اس کے کہ ہمیں تھوڑے سمجھ کے لئے سولیشن مل جائے جیہاں تو یہ کتاب ہمارا دماغ کھولتی ہے ہماری سوچ بڑھاتی ہے اپنے پیسوں کو لے کر اور ہمیں سچ میں انٹیلیجنٹ بناتی ہے دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کوئی بھی کتاب ہمیں سکسسفل نہیں بناتی آپ سوچ رہے ہوں گے آرے یہ کیسی بات کر دیا آپ نے جیہاں کوئی بھی کتاب ہمیں سکسسفل نہیں بناتی ہمیں سکسسفل ہماری سوچ جو ہم کسی بھی کتاب کو پڑھ کر سمجھتے ہیں سیکھتے ہیں اسے اپنے لائف میں اپلائی کرتے ہیں وہ ایکزیکیوشن وہ سمجھ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی چرچہ دہ انٹیلیجنٹ انویسٹر پر تو یہ جو کتاب ہے یہ آپ کو تین بہت ہی انپورٹنٹ پوائنٹ سکھائے گی یہ آپ کو یہ نہیں سکھائے گی کہ آپ مارکٹ میں شیئر مارکٹ یا کسی بھی اس طرح کے انویسمنٹ مارکٹ میں پکڑ بنا لیں گے راجہ بن جائیں گے ایسا کچھ نہیں کرنے والی پر ہاں یہ جو تین باتیں آپ کو سکھائے گی وہ بہت ضروری ہیں اور بہت کام کی ہیں پہلا آپ ایسا کیا کر سکتے ہیں جس سے کیا آپ کا پروفٹ دوگنا تیگنا بڑھ سکتا ہے دوسرا آپ ایک سٹیبل انکم کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں اور تیسرا آپ کا جو من ہے یا آپ کا جو نیچر ہے جس پر آپ کنٹرول کر کے اپنی ہارنے کی جو عادت ہے اس کو چھوڑ سکتے ہیں آپ بہت جلدی جو گیوپ کر دیتے ہیں سیچویشنز میں پھنس کر اسے کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ تین بہت ہی امپورٹنٹ بات سکھانے والی ہے یہ کتاب جس کے بارے میں آج ہم چرچہ کر رہے ہیں جس کا نام ہے تو انٹیلیجنٹ انویسٹر تو شروعات میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کی کیا آپ ایک انٹیلیجنٹ انویسٹر انٹیلیجنٹ نویشک ہیں آپ بہت بہت دیمان ہیں آپ نے کلاس ون سے لے کے اپنی لائف میں جتنی بھی پڑھائی کی ہوگی اس میں آپ نے کم ٹاپ کیا ہوگا یا ہو سکتا ہے آپ کا آئیکیو سب سے زیادہ ہو لیکن ان سب باتوں کا اتنے دماغ کا کیا انٹیلیجنٹ انویسٹر ہونے سے کوئی کنیکشن ہے سوال رہی ہے دوبارہ سوچئے کیا آپ انٹیلیجنٹ انویسٹر ہیں تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کا بدھمان ہونے سے زیادہ ویہوہارک ہونا ضروری ہے یعنی آپ کا جو کیریکٹر اس میں یہ کوالٹی ہونی چھے ایک چھوٹی سی کہانی کا گراہم نے اپنی اس بک میں ذکر کیا ہے اور وہ کہانی سر آئیزاک نیوٹن سے جوڑی ہوئی ہے سن سترہ سو بیس میں سر آئیزاک نیوٹن نے ساؤت سی کمپنی جو کی انگلینڈ میں سب سے ہوت سٹاک تھی اس کے شیئروں کو خرید لیا جب انہوں نے لگا کہ مارکٹ ڈاؤن ہو رہی ہے گر رہی ہے تب انہوں نے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کریں انہوں نے کہا کہ بھائی میں جو کام کرتا ہوں یعنی میں جو سائنٹسٹ ہوں اس میں میں تاروں کی چال تک بتا سکتا ہوں لیکن مارکٹ میں ابھی کیا ہونے والا ہے وہ میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا تو مارکٹ کی گراوٹ کے وقت انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے سارے شیئر جو ہے بیچ دیئے بہت سستے میں پر تب ہی جب انہوں نے شیئر بیچے اگلے ہی دن اسی مارکٹ میں سبردست اچھال آیا اور سر آئیزیک نیوٹن تو رنگتی واپس انہی شیئروں کو خریدنے کے لیے نکل پڑے جو کہ انہوں نے بہت سستم بیچے تھے اور ایسا کرنے کی وجہ سے انہوں نے اس وقت تھری ملین ڈالر سے بھی زیادہ پیسہ کھو دیا تھری ملین ڈالر مینز آج کے اربوں روپے سر آئیزیک نیوٹن اس بات سے اتنا ہٹ ہوئے اتنا دکھی ہوئے کہ انہوں نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو ساؤتھ سی شبد بولنے تک سمنا کر دیا تھا ساؤتھ سی مطلب وہ شیئر مارکٹ تو آس پاس کے لوگوں کو اس جگہ کا نام لینا تک الاؤڈ نہیں تھا اب دیکھنے جائے تو سر آئیزیک نیوٹن تو دنیا کے سب سے بدھیمان لوگوں میں سیکھ تھے پر گہاں کہتے ہیں کہ سر آئیزیک نیوٹن ایک بہت ہی بدھیمان آدمی تھے لیکن ایک بدھیمان نویشک نہیں تھے یعنی انویسٹر اچھے نہیں تھے وہ کیوں کیونکہ جب بہت سارے لوگ جب مارکٹ میچے گر رہی تھی تو اس میں پریشان ہو کہ جب اپنے شیئر بیچ رہے تھے تو انہی کی دیکھا دیکھی سر آئیزیک نیوٹن نے بھی وہی کام کیا اپنے تھوٹ کو چینج کیا گھورہ ہٹ میں اپنا سارا شیئر بیچ دیا اور جب مارکٹ چڑھنے لگی تو بھیڑ کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی وہی شیئر جو کیونکہ انہوں نے سستے میں بیچے تھے مہنگا خریدنا شروع کر دیا اب اگر کوئی سستی چیز آپ بیچیں گے اور اسی چیز کو مہنگے میں خریدیں گے تو کیا ہوگا لانس ہوگا بٹ آویس ہے پر یہ ابھی کہنا بہت آسان ہے جب آپ اس سچویشن میں بھنزے ہوتے ہیں تو یہ سمجھ نہیں آتی اور شاید اس سچویشن میں آپ کو وہ بات سمجھا جائے یا جو لوگ مارکٹ میں سمارٹلی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں انٹیلیجنٹ ہو کر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ کتاب وہ سمجھ دے جائے جس سے وہ ایک انٹیلیجنٹ انویسٹر بن پائیں یعنی ہم پاس کم سے کم ایک ایسا فیلڈ ہے جہاں پر ہم سر آئیزیک نیوٹن سے آگے بڑھ سکتے ہیں یا ان سے زیادہ سمارٹ ہو سکتے ہیں وہ بھی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد دے انٹیلیجنٹ انویسٹر بننے کے بعد تو آج کی چرچہ جاری رکھتے ہیں اسی کتاب پر جس کا نام ہے دے انٹیلیجنٹ انویسٹر جسے لکھا ہے بینجیمن گراہم نے پیسے کو کام پر لگانے کی جگہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ آپ کے لئے کام کریں تو ایک ایسا پلان ہے جہاں پر پیسہ آپ کے لئے کام کر سکتا ہے جیسے ہی میں نے کہا کہ ایک ایسی چیز جس میں آپ کا پیسہ آپ کے لئے پیسے کمائے گا آپ کے کان ترمت کھڑے ہوگا ہے نا یہ در چھوٹے چھوٹی ٹرکس ہوتی ہیں انہیں سن کر ہم ایکسائیٹیڈ ہو جاتے ہیں کبھی بھی ہم اپنی سوچ کو اپنی بودھی کو اپنی سمجھ کو اس طرف لگانا ہی نہیں چاہتے کتنا آسان ہوگا نا اگر ہمیں یہ سمجھ آنے لگ جائے کہ کس طرح سے ہم اپنے پیسے کو دھنگ سے مینجھ کر سکتے ہیں دھنگ سے انویسٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے پیسے کو ہمارے لئے کام پر لگا سکتے ہیں تاکہ وہ اور پیسے کما کر لائے پر ایسا کرنے کے لئے ہمیں انٹیلیجنٹلی انویسٹ کرنا پڑے گا گراہم نوی یورک سٹاک سچینج کے بارے میں ایک بات بتاتے ہیں کہ وہاں کے لوگ چاہے بزنس کریں یا نہ کریں لیکن جب بھی وہ مارکٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں جیسے ہی کلوزنگ بل بچتی ہے وہاں کے سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ جب بھی وہاں کے لوگ بیاپار کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں منافع اس مارکٹ میں کام کرنے والے لوگوں کو ہوتا ہے چاہے انویسٹرز میں ٹریڈنگ کی ہو یا نہ کی ہو ایک اور ایکزیمپل دیتے ہیں پھر بات شروع کرتے ہیں ہمارے دیش میں مارکٹ کو لے کر بہت ہی نیگٹیوٹی پھیلی ہوئی تھی شروعات میں کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس میں پیسہ گما دیا تو اگر ہم کہتے ہیں کہ جب بھی ہم سپیکیولیشنز کرتے ہیں اٹھ کلیں لگاتے ہیں تو اس میں ہمارے چانسز ہمیشہ پیسے کھونے کے زیادہ ہوتے ہیں اگر ہم اسی چیز کو سمجھ کر سٹریٹیجی وائز کام کریں آگے بڑھیں انویسٹ کریں تو لاؤس کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں یعنی کہ اگر سوچ سمجھ کر ریسرچ بیسڈ انویسٹمنٹ کیا جائے تو ہمیشہ ایک اچھا ریٹرن ملنے کی امید رہتی ہے یعنی کہ آپ جس کمپنی میں اپنے پیسے لگا رہے ہیں جس کمپنی کے شیئرز آپ خرید رہے ہیں پہلے تو آپ کو اس کمپنی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اس کی پرفارمنس کے بارے میں آپ کو پورا پتہ ہونا چاہیے دوسرا جب بھی آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کتنے کا نقصان جھیل سکتے ہیں ہم جب بھی انویسمنٹ کرتے ہیں ہم ہمیشہ فائدے کی سوچتے ہیں پہ ہم کبھی یہ تو سوچتے ہی نہیں کہ ہم کتنا نقصان جھیل سکتے ہیں کتنا ڈینٹ ہم جھیل سکتے ہیں وہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے اور تیسرا آپ کو کام چلا ہو پرفارمنس نہیں کرنا ہے جب تک آپ اس آدھارن پردرشن نہیں کریں گے تب تک آپ بہت آگے نہیں بڑھ پائیں گے ایک انویسٹر اپنے کاروبار کے مولے کے آدھار پر جو شیئر ہے اس کے ویلیو کو کیلکلیٹ کرتا ہے اب ایک شیئر کو اس آدھار پر چننا کہ اس میں دوسرے لوگ زیادہ پیمنٹ کر رہے ہیں ایک طرح سے جوا ہے گراہم کی پہلی صلاح یہ ہے کہ آپ کو شیئرز میں تب ہی انویسٹ کرنا چاہیے جب آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے ہوں آپ کی روٹین لائف کے خرچوں کے علاوہ جو پیسے آپ کے پاس ہیں انہی پیسوں کو آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے پیٹ کاٹ کر خرچے کاٹ کر بچوں کی فیس کاٹ کر اپنے دوسرے فنڈز کو کاٹ کر اگر آپ انویسٹ کر رہے ہیں اور اس میں نقصان ہونے پر اگر آپ کو دکت ہو رہی ہے اٹ مینز آپ غلط تھوڑ کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں انویسٹ ہمیشہ سرپلس منی کا کیا جاتا ہے یعنی جو ضرورت سے زیادہ پیسے ہیں انہی کو لے کر آپ انویسٹمنٹ کریں دوسرا انویسٹمنٹ تب ہی کریں جب آپ کے اندر سے روز یا آواز نہ آئے کہ ارے مارکٹ میں میرے شیئر کا کیا ہوا یعنی اندر جو گھوراہٹ ہے اگر وہ آپ کے اندر نہیں ہیں تب ہی آپ شیئر میں پیسے لگائیں یہ آپ کے قسمت ہے کہ جیسے جوا کھیل کر لوگ جیت جاتے ہیں ویسے ہی آپ سپیکیولیشنز لگا کر مارکٹ میں پیسے بنا لیں لیکن پیسے کمانے کا یہ سب سے برا طریقہ ہے یعنی اگر آپ انویسٹمنٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں اور آپ سپیکیولیشنز کر رہے ہیں اٹھکنے لگا رہے ہیں مطلب بھاگ یہ بھرو سے پیسے پھیک رہے ہیں تو یہ سب سے غلط طریقہ ہے انویسٹمنٹ کرنے کا کیونکہ ایسے میں آپ کے پیسے کھونے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں تو انویسٹمنٹ انہیں ہی کرنا چاہیے جو لمبے وقت تک رکھ سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لمبے وقت تک رکھنا ہی ضروری ہے لیکن اٹھلیسٹ سوچ لمبے وقت تک رکھنے کی ہونی چاہیے کیونکہ پرستیتیوں کے حساب سے یہ آدمی اپنے اکشہ جب آپ شروعات کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کی تو آپ کی سوچ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ لمبے وقت تک ٹکے رہیں اپنی انویسٹمنٹ کے ساتھ کیونکہ جو کمپاؤنڈنگ ہے جس طرح سے کمپاؤنڈنگ آپ کو رنگ سے راجہ بنائے گی زیرو سے ہیرو بنائے گی اس کا جادو ہی اپنے آپ میں کمال کا ہے جسے کمپاؤنڈنگ کا جادو چکر وردھی بیاج کا پروفٹ کا جادو سمجھ میں آ گیا اسے گراہم بیل کی یہ کتاب The Intelligent Investor ضرور سمجھ میں آئے گی ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کا ذکر گراہم اپنے اس کتاب میں کرتے ہیں کہ سن 1990 کے آس پاس کے درشق میں امریکہ میں لوگوں نے اچانک سے ہی انویسمنٹ کرنے کے لیے اٹکنے لگانا شروع کر دیا مطلب بس قسمت کے بھروسے رہ کر جوہ کھیلنے کے طرح انویسمنٹ کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے اس وقت بہت سارے لوگوں کو بہت بڑے بڑے لاؤس ہوئے مارکٹ کریش ہونے تک آ گئی لوگوں نے بینا جانچے پرکھے بس یہ مان لیا کہ ہم شیئر مارکٹ میں پیسے ڈالیں گے اور ہمیں پروفٹ ہوگا پر ایسا ہوا نہیں کیونکہ ان لوگوں کو عادت پڑ گئی تھی اس سے پہلے پروفٹ کمانے کی تو انہوں نے سوچنا سمجھنا بند کر دیا ایویلویٹ کرنا بند کر دیا تھا انہوں نے ریسرچ کرنا بند کر دیا تھا بس انہیں لگا یہ ایسی مشین ہے جس میں ایک ڈالر ڈالو اور کئی ڈالرز باہر نکلیں گے پر ایسا تھا نہیں مارکٹ کی سمجھ ہونا اس وقت بھی اتنا ہی ضروری تھا جتنا کہ آج ایک بہت پرانی کہاوت ہے کم کھاؤ غم کھاؤ بسے زندگی میں ہم بہت ساری چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں پر ایک بیسک انسیڈ رول ہم ہمیشہ فالو کرتے ہیں اور وہ ہے اپنی سیفٹی انویسٹمنٹ کے وقت بھی گراہم اسی بات کو یاد دلاتے ہیں وہ ایک ایک جگہ پہنچنے کے لیے دو الگ الگ جگہوں سے سمان دوری سے لوگ گاڑی ڈرائیو کر کے آ رہے ہیں ایک آدمی وہاں پر دو گھنٹے میں پہنچتا ہے اور دوسرا آدمی تیز ڈرائیو کر کے ایک گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے آپ کہیں گے کہ ایک گھنٹے والا آدمی صحیح ہے ٹھیک ویسے ہی انویسٹمنٹ مارکٹ میں جلدی پروفٹ کمانے والا آدمی صحیح ہے گراہم کہتے ہیں کہ وہ جو جلدی اس منزل تک پہنچا ہے اس کے ساتھ اس کی موت کا خطرہ بھی تو جڑا ہوا تھا ہم جتنی جلدی ترقی کی راہ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اتنے ہی زیادہ سیکریفائزز ہمیں کرنے پڑتے ہیں ہم جتنا زیادہ پروفٹ کی سوچتے ہیں اتنا ہی زیادہ رسک ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے گراہم کہتے ہیں کہ یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے ایک کنسسٹنٹ انویسٹر بننا ہمیشہ فائدہ مند ہوتا ہے جس میں جان کا خطرہ نہیں ہوتا سمپل شبدوں میں کہیں تو اپنے اسی انکم کو انویسٹ کریں جو کیا آپ کے پاس ایکسٹرا ہے اسے پلانڈ وے میں اور لمبے وقت کے لئے انویسٹ کریں آپ ضرور فائدے میں رہیں گے اس کا سب سے بڑا کارن ہے کمپاؤنڈن کی طاقت اگر آپ لمبے وقت کے لئے انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ اکثر فائدے میں رہتے ہیں دوسرا جلدی اڑنن کے بارے میں یہ جو انویسٹمنٹ مارکٹ ہے یہ جو بازار ہے اس کے بارے میں گرہم کہتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا کوئی انویسٹمنٹ نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہ ہو برامت پرچاروں کے اوپر نہ جائیں اپنی بات کو سمجھانے کے لئے یہاں پر گرہم دو پرانے وگیابنوں کا رفرنس لیتے ہیں جو کہ اس وقت چل رہے تھے پہلا تھا ایک ڈرائیور اپنے مالک کو دکھاتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے مالک دیکھتا ہے تو کہتا ہے اچھا اس سمودر کے اندر کہیں پر ہے ڈرائیور کہتا ہے نہیں وہ جو آپ ٹاپو دیکھ رہے ہیں وہ مالک کہتا ہے ارے واہ یہ تو ایک ٹاپو ہے ڈرائیور کہتا ہے نہیں یہ ٹاپو نہیں یہ ایک دیش ہے ہیڈن میسیج یہ تھا کہ اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں شیئر مارکٹ میں تو آپ اتنا کما سکتے ہیں کہ آپ ایک دیش خرید سکتے ہیں اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے پر جس طرح سے پرچار کیا جا رہا تھا اس میں ایک بات تو صاف چھپی تھی کہ آم جنیتہ جسے کی انویسٹمنٹ کا کچھ بھی نہیں پتا تھا وہ آنکھ موند کر شیئر بازار میں انویسٹ کر رہی تھی اور موکی کھا رہی تھی اور کچھ چنیندہ لوگ جو کی سوچ سمجھ کر انویسٹمنٹ کر رہے تھے وہ اسی بات کا فائدہ اٹھا رہے تھے دوسرا وگیاپن دو عورتوں کا جو کی جوگنگ کر کے لوٹی ہیں اور ان میں سے ایک کچھن میں چلی جاتی ہے اپنے روٹین کے کاموں میں بیزی ہو جاتی ہے وہیں دوسری کمپیوٹر پر بیٹھتی ہے اور کہتی ہے ارے واہ آج میں نے سترہ سو ڈالر کما لیے انڈریکٹ میسیج یہ تھا کہ جو لوگ شیئر بازار میں انویسٹ کرتے ہیں وہ بیٹھے بٹھائے پیسے کماتے ہیں انویسٹمنٹ مارکٹ کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا اور لوگوں نے بھی بھیڑ چال کی وجہ سے کوئی بھی جانچ نہیں کی کوئی بھی رول نہیں فالو کیا بس کیونکہ مارکٹ اچھا کر رہا ہے تو چلو خرید لو اور سب نے خرید لی اور بھئی جیسے کہ مارکٹ ہمیشہ اوپر نیچے ہوتا ہے مارکٹ جب نیچے ہوا تو وہی سارے لوگ گھبرا گئے اور انہوں نے اپنے وہ سارے شیئرز بیج دیئے یہ ایک ایسی غلطی ہے جس کے بارے میں وارن بوفے بھی کہتے ہیں کہ انویسمنٹ کا سب سے پہلا رول ہے کہ جب سب بیچیں تو آپ خریدیے اور جب سب خریدے تو آپ بیچیے پر یہ رول اس وقت شاید کوئی نہیں جانتا تھا اور بہت سارا پیسہ لوگوں کا ڈوب گیا تو گراہم کہتے ہیں کہ دھیرے چلیے آرام سے چلیے پلان کر کے چلیے آپ ضرور سکسسفل ہوں گے آپ ضرور امیر بنیں گے اور آپ ضرور ایک اچھے انویسٹر بنیں گے تو ایک اچھا انویسٹر بننے کے لیے گراہم نے کچھ پوائنٹس بتائے ہیں جو کہ اس طرح سے ہیں کہ آپ کو کبھی بھی خود کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے کہ آپ سپیکلیٹ کریں یا انمان لگائیں کہ کون سا شیئر مارکٹ میں تیزی لانے والا ہے کس شیئر میں مارکٹ میں تیزی آنے والی ہے دوسرا جب آپ انویسمنٹ کو گنبیرتا سے لینا شروع کرتے ہیں تو آپ اٹکلیں نہ لگائیں گیس نہ کریں کہ کون سا شیئر اچھا کرے گا پروپر ریڈن کریں پروپر سمجھیں تیسرا جو سب سے امپورٹن بھی ہے کہ آپ کے پاس جو پیسے ہیں آپ کو انویے میں انویسٹ کرنا پڑے گا آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے لالچ کیے بینا اتنے ہی پیسے لگانے ہوں گے جتنا آپ کے پاس ایکسٹر ہوں اتنے ہی پیسوں سے انویسمنٹ کریں جتنے کا ہٹ جتنے کا لاؤس آپ جھیل سکتے ہیں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے گراہم کہتے ہیں اور جو یہ سپیکولیشن والا کھیل ہے یعنی گیس ورک والا کھیل ہے اس کے لیے ادھک سے ادھک دس پرسنٹ آپ کی کل پتے کا ہی اس میں ڈالیں یعنی کہ آپ جو کچھ بھی کماتے ہیں بہت زیادہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ انمان لگا سکتے ہیں گیس ورک کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں تو اس کے لیے اپنی ٹوٹل ویلت کا 10% ہی اس میں ڈالیں گراہم کہتے ہیں کہ لالچ انسان کا بیسک گن ہے وہ لالچ کرتا ہے تب ہی آگے بڑھتا ہے کچھ لوگ اسی لالچ کی وجہ سے آگے بڑھ جاتے ہیں کچھ بن جاتے ہیں اور کچھ لوگ اسی لالچ کی وجہ سے ڈوب جاتے ہیں یعنی یہ انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے لالچ اور اس لیے بہت سارے لوگوں کو اسے روکنے کے لیے آپ سب ہی کو لالچ کرنے سے منع نہیں کر سکتے پر ہاں آپ یہ سمشت کر سکتے ہیں کہ کتنا پیسہ آپ اس لالچ کے لیے سیکریفائز کریں یعنی آپ کی جو انمان لگانے کی پرورتی ہے جس میں آپ کو مزہ آتا ہے اس کے حصہ سے آپ اپنی ٹوٹل آئے کا ٹوٹل انکم کا ٹوٹل ویلت کا 10% ہی اس میں لگائیں جس سے آپ کم رسک پر سیکھ پائیں گے اگر آپ سچ میں ایک انویسٹر بننا چاہتے ہیں تو میں کوئی یہی سلاح ہے کہ آپ ضرور اس کے اوپر کام کریں انویسمنٹ مارکٹ کے بارے میں سمجھیں اپنی کیپیسٹی کے بارے میں سمجھیں اپنا نالج بڑھائیں اور پھر اس میں قدم رکھیں تو پہلے اس کا ادھیان کریں اسے دھنگ سے سمجھیں اسے دھنگ سے پڑھیں یہ کتاب بھی آپ کو اس میں بہت ہیلپ کرے گی پر ان سارے ٹیکنیکل ٹرمز میں سے ایک ایسا ٹرم ہے جو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ مجھے شیئر کرنا چاہیے اور انویسمنٹ کے لیے بیسک ٹرم ہے جسے سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے اور وہ ہے انفلیشن یعنی کہ جو پیسہ ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے ایک کسی پرٹیکولر سال میں اس پیسے کی کیا ویلیو ہے اسی سے آپ انفلیشن کا پتہ لگا سکتے ہیں اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ دس روپے میں آج سے دس سال پہلے جو چیز خریدی جا سکتی تھی آج کی ڈیٹ میں دس روپے میں شاید وہ چیز آپ کو دیکھنے کو نہ ملے جس گاڑی کی قیمت آج سے دس سال پہلے لاکھ روپے تھی وہ گاڑی شاید آج دو لاکھ کی ملے جو گھر آپ آج سے دس سال پہلے خریدنا چاہتے تھے اس کی قیمت شاید دس لاکھ ایک روپے ایک ڈالر یا کوئی بھی کرنسی جو آج سے ایک سال پہلے ویلو رکھتی تھی اس کی ویلو آج کے ٹائم پر ضرور گھٹی یا بڑھی ہوگی اور وہی اس پیسے کی ویلو ہے اور وہی انفلیشن ہے رائن یوگی بیرا کا ایک کوٹ یہاں پر منشن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو سادھان ہو جائیے کیونکہ آپ کہیں نہیں جا رہے یہ صرف آپ کا بھرم ہے گراہم کہتے ہیں کہ ایک سمجھدار انویسٹر کو کبھی بھی بیٹے ہوئے سمیے کے آدھار پر فیوچر کے بارے میں انویمان نہیں لگانا چاہیے کہ کوئی چیز بیٹے ہوئے کل میں اچھی ہوئی تھی تو وہی انویسٹمنٹ وہی طریقہ وہی سوچ فیوچر میں بھی کام کرے گی دوسرا انویمان لگا کر جلدی انویسٹمنٹ کرنے والے انویسٹمنٹ صحیح جگہ پر ہو جائے پر انہیں نہیں پتا ہوگا کہ کب ان کے اس انویسٹمنٹ میں انہیں لاؤس ہو جائے کیونکہ ان کا اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے ان کو اس بارے میں کوئی سمجھ نہیں ہے یعنی کہ جو چیز جتنی سپیٹ سے اوپر جائے گی جو چیز جتنی جلدی ترقی کرے گی اس کے واپس زمین پر گرنے کے اتنے ہی چانسز ہیں تو اس طرح کے والٹائل مارکٹ کے لئے گراہم کہتے ہیں ہمیشہ ہمارے پاس سیفٹی ہونی چاہیے گراہم کہتے ہیں کہ ایک انویسٹر کو ہمیشہ خود اسے کچھ سوال پوچھنے چاہیے جسے شیئروں کا بھوشی ریٹرن ہمیشہ اپنے پچھلے ریٹرن کے سمان کیوں ہونا چاہیے جب ہر ایک نویشک کا ماننا ہے کہ لمبے سمیہ تک پیسے کمانے کے لئے سٹاک کی گیارنٹی ہے تو کیا بازار میں بھاری گراؤٹ نہیں ہوگی جب ایک بار ایسا ہو رہا ہے تو کیا فیوچر میں اسی طرح کے ہائے ریٹرن مل سکتے ہیں گراہم بہت ہی پریکٹیکلی سوچتے ہیں اور جواب دیتے ہیں گراہم کہتے ہیں کہ کسی بھی انویسٹمنٹ کا جو مول یہ ہے اس کی ویلیو ہے ہمیشہ اس کے لئے بھوگتان کی جانے والی قیمت کا ایک کام ہونا چاہیے نائنٹی نائنٹی کے دشک کے اند تک مدرہ سپیٹی دور ہو رہی تھی کورپوریٹ لاب تیزی سے بڑھ رہے تھے اور ادھیکانش دنیا شانتی میں تھی سب کچھ صحیح چل رہا تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ شیئر کسی بھی قیمت پر خریدنے کے لائک تھے اب کیونکہ کمپنیاں کمائی کر سکتی ہیں جو سیمیت ہیں اسی طرح سے انویسٹرز کو بھی سٹاک میں بھگتان کرنے کے لیے اپنے لالچ کو اپنی کل سمپتی کا کتنا پرسنٹ وہ جھیل سکتے ہیں اس کا ایک پلان ان کے پاس ضرور ہونا چاہیے مائیکل جارڈن کا ایک ایگزامپل دیکھ کر برائن سمجھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مائیکل جارڈن اپنے پورے سمیے میں جب تک ان کا کریئر رہا وہ سب سے بڑے باسکٹ بال کھلا لی رہے اور بہت سارے لوگوں نے انہیں بہت پیار دیا جب بھی ان کے میچز ہوتے تھے لوگ بھیڑ کی طرح ٹوٹ پڑتے تھے ان کے میچز دیکھنے کے لیے اور اس کے ایوج میں مائیکل جارڈن کو ہر سال قریب چوتیس ملین ڈالر کا پیمنٹ ملتا تھا پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتنا ہی پیسہ مائیکل جارڈن کی ٹیم کو دیا جائے ٹھیک اسی طرح سے شیئر مارکٹ میں کوئی ایک پرٹیکولر چیز کوئی ایک پرٹیکولر شیئر کام کرتا ہے نہ کی پوری مارکٹ تو جب بھی آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں آپ کس کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں یہ کال آپ کی ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے یہ آپ کو سمجھنا ہے گراہم آگے کہتے ہیں کہ جب شیئر مارکٹ میں کوئی بھی چیز ستھائی نہیں ہے یہاں تک کہ اس فیلڈ کے جو وشیشگی ہیں وہ بھی فیل ہو چکے ہیں تب بھی کیوں جو انویسٹر ہے انہی پر وشوات تو گراہم کہتے ہیں کہ جس طرف سارے جا رہے ہو اس کے بارے میں دھیان سے سوچیں اپنے بھوشی کے بارے میں دھیان سے سوچیں کیونکہ شیئر بازار کا پردرشن تین ہی ریزنز پر ڈپنڈ کرتا ہے پہلا واسطوک وکاس یعنے کے کمپنیوں کی کمائی اور ان کا جو ہر سال کا پروفٹ ہے وہ اس میں وردھی دوسرا مدرہ سفیتی کی وردھی یعنے کے جو ہماری اکانومی ہے ارث ویوستہ ہے اس میں قیمتوں کی سامانی بڑھتری ہو بہت تیز شوٹ اپنا ہوں ریٹ تیسرا سٹا وردھی یا گیراوٹ نیویش کے لیے انویسمنٹ کے لیے جنتہ کی بھوک میں کوئی وردھی یا کمی ان تین ہی فیکٹرز پر شیئر بازار چلتا ہے گرہم کہتے ہیں کہ جب آپ انوان لگاتے ہیں ایسا کرتے سمیں آپ کیول ایک ہی چیز پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ آپ شاید غلط ہو جائیں گے اکلوتہ سچ یہی ہے جو ہمیں عطیق سکھاتا ہے ہمارا بیٹا ہوا عقل سکھاتا ہے اور وہ یہ کہ بھوش یہ ہمیشہ ہمیں آشتر چکت کرے گا یعنی کچھ نہ کچھ سرپرائزز ہمارے فیوچر میں چھپے ہی ہوں گے اور بازار کبھی بھی کسی کا سگا نہیں ہوگا ہمیشہ ان لوگوں کو سرپرائز کرے گا جو لوگ یہ ماننے بیٹھے ہیں کہ انہیں تو سب پتا ہے بھوش میں ہر انسان جسے لگتا ہے کہ اسے سب کچھ پتا ہے وہ غلط ثابت ہو سکتا ہے تو ہر طرح سے آپ کو اپنی اپیگ شاؤں کو اپنے لارچ کو کم کرنا چاہیے لیکن دھیان رکھیں کہ اپنے ایموشنز کو نراش نہ ہونے دیں جو انٹیلیجنٹ انویسٹر ہے اس کے لیے آشا ہمیشہ ایک سب سے ایمپورٹنٹ رول پیدا کرتی ہے جو کانفیڈنس ہے جو امید ہے وہ ہمیشہ ایک ایمپورٹنٹ رول نبھاتی ہے ویتی بازاروں میں وہ اتنا ہی بہتر بھی ہو سکتا ہے ایک بار کسی نے برٹش اپنیازکار اور نبندکار جی کے دھنے ہیں وہ جو کچھ بھی امید نہیں کرتا کیونکہ وہ نراش نہیں ہوگا یعنی جسے کوئی امید ہی نہیں ہے اسے ہتاش ہونے کی کیا ضرورت پر برائن کے شبدوں میں شاید وہ کوٹ ایک بار پھر سے سوچا جا سکتا ہے اور اسے اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ انسان بہتر ہے اور دھنے ہیں جو کبھی کوئی امید نہیں کرتا کوئی لالچ نہیں کرتا کیونکہ اسے ہر ایک چیز کا آنند پرابت ہوگا وہ ہر ایک چیز کا مزہ اٹھائے گا جب ہمیں کوئی ایک پرٹیکولر ریزرڈ پرابت کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے کوئی ایک پرٹیکولر راستہ بھی اپنانا ہوتا ہے جس جگہ کے لئے نکلنا ہے ہمیں اسی دشا کی اور مہو کر کے چلنا بڑتا ہے ٹھیک اسی طرح سے جب ہم انویسمنٹ کرنے کے لئے ہی اسی طرح سے تیار کرنا چاہیے ہے نا کہ اس بات پر ہمیشہ دھیان دیا جانا چاہیے کہ آپ کتنے اوپن ہیں کتنا اکرامک ہو کے اپنا انویسمنٹ کر رہے ہیں کیا آپ کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کیا آپ کو اتنا اوپن ہو کے اپنے پیسے پھیکنے کی ضرورت ہے یہ کیسے ڈیسائیڈ کیا جائے کہ جو آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں وہ پیسہ پھیکنا نہیں ہے بلکہ ایک سیف انویسمنٹ ہے ان ساری باتوں کو کہتے ہوئے گراہم کہتے ہیں کہ آپ کس پرکار کے انویسمنٹ پر کم نربھر کرتے ہیں اور آپ کس طرح کے نیویشک ہیں یہاں پر وہ دھیمان نیویشک یعنے کے انٹیلیجنٹ انویسٹر بننے کے دو طریقے ہیں پہلا لگاتار شود چین اور نگرانی کر کے سٹارگ بانڈ یا میوچل فنڈ کامیشنان بنا کر یا ایک ستھائی پورٹ فولیو بنا لیا جائے جو اپنے آپ کام کرتا ہو مطلب آپ ایک پلان کر کے سٹرائٹیجی وائز کچھ ایک شیئرز خریدنے اور وہ شیئرز اپنے آپ میں ہی کام کرتے رہیں گونیت ہوتے رہیں اور آپ کو فائدہ پہنچاتے رہیں یا دوسرا ایک ستھائی پورٹ فولیو بنا کر تو گراہم کو جو پہلا تھوٹ ہے وہ سکری یا ادھیمی ہے مطلب اس میں آپ کو لگے رہنا پڑے گا وہ آپ کا ٹائم لے گا آپ کو اس پر کام کرنا پڑے گا جو دوسری سٹرائٹیجی ہے جو کی آٹو پائلٹ پر چلتی ہے جو رکشات مک ہے نشری ہے وہ آپ کا کم سمیل لیتی ہے اور جب بازار شیکی ہو جاتا ہے اوپر نیچے ہوتا ہے اس وقت اس طرح کی سٹرائٹیجی میں آپ کو رکے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے لمبے وقت تک انویسٹمنٹ ایکسپرٹ کے روپ میں چارلز ایلیس نے کہا کہ ایک ادھیمی درشتکون فیزیکل ہے یعنی کہ پہلا طریقہ جس میں آپ کو لگے رہنا پڑتا ہے وہ فیزیکلی بہت ڈیمانڈنگ ہے آپ کو اس میں اپنا سب کچھ جھونک دینا پڑتا ہے اپنا پورا اٹینشن اپنا پورا ٹائم جبکہ جو سیکنڈ تھوٹ ہے جس میں زیادہ پروفٹ نہیں ہے پر وہ سیف ہے اور وہ آپ سے لمبے سمیے کی مانگ کرتا ہے ایموشنلی آپ کا جو پیسہ لگا ہوا ہے وہ آپ سے ایموشنلی سپورٹ کی مانگ کرتا ہے مطلب لمبے سمیے تک آپ کو اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے اگر آپ کے پاس ایکسرا سمیے ہے تو ایک بہت زیادہ کمپیٹیٹیو کھیل پرشنسک کی طرح سوچیں کہ آپ کو آپ کے ویروہ دی آپ کے اپننٹ نے ایک جٹل بہت دھک چنوٹی دی ایک پہلی بوجھی ہے اب آپ کا دماغ ایکٹیو ہو کر اس کے سلیوشن کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا اگر آپ بھاگتے ہیں اس سے آپ چاہتے ہیں کہ یہ جلدی سلج جائے تو پھر آپ کو پیسے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے یعنی اگر آپ جلدباز نیچر کے انسان ہیں یعنی کہ اگر آپ جلد گھبرا جاتے ہیں آپ پیسے کی اولزن کو سلجانے کے بجائے ایک سمپل انویسٹمنٹ چاہتے ہیں then جو پہلا طریقہ ہے جس میں آپ کو اپنا ٹائم اپنا ایفرٹ اپنا فوکس رکھنا ہوتا ہے وہ آپ کے لئے نہیں ہے اس کے وپریت آپ کو سمپل اور سیف انویسٹمنٹ میں جانا چاہیے اچھا کچھ لوگ جو ہیں وہ دونوں طریقوں کو جوڑ کر کے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں وہ ایک ایسا پورٹفولیو بناتے ہیں جس میں دونوں کا ہی مکشر ہوتا ہے یعنی کچھ شیئرز ایسا ہوتے ہیں جس میں وہ اپنا ایفرٹ ڈالتے ہیں چیک کرتے رہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ انویسٹمنٹ ایسی کرتے ہیں جو کی اپنے آپ کام کرتی ہے آٹو پائلٹ موڈ پر اس میں ان کو بہت دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے دونوں ہی تھوٹ پروسیس جو ہیں ایک جیسے ہیں مطلب ایکولی انٹیلیجنٹ ہیں اس میں یا تو آپ سیکسیسفل ہوں گے یا پھر نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ صحیح چننے کے بارے میں کمپلیٹلی نولیجیبل ہیں جانکاری رکھتے ہیں تو آپ اپنے پورے انویسٹمنٹ کریئر میں انویسٹمنٹ پر بھروسہ کریں جنہیں آپ نے سوچ سمجھ کر چنا ہے اور ایموشنل ہو کر بازار کی چار کو دیکھ کر گھورائیں نہیں اپنے ان شیئرز کو بیچیں نہیں اپنے ان انویسٹمنٹ کو ختم نہ کریں ایکٹیو اور ان ایکٹیو جو انویسٹرز ہوتے ہیں اس کے بیچ گراہم ان دونوں ہی طرح کے پورٹفولیوز اور ان دونوں ہی طرح کی سوچ والے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں ان سیکیورٹی دونوں کے اندر ہوتی ہے اور انویسٹمنٹ کا پورا کھیل ہی ہی سمیں کیا ہے کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک رکشاتمک نیویشہ کیانے کے سیف انویسٹر کس طرح سے شروع کرتا ہے وہ سب سے پہلے سب سے بنیادی ملنے لیتا ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ شیئروں میں کتنا رکھا جائے اور بانڈ اور کیش میں کتنا رکھا جائے یعنی کہ ایک ہی جگہ پر اپنی ساری انویسٹمنٹ کرنے کے بجائے جو ٹوٹل جمع پونجی ہے اس کا کتنا پرسنٹ شیئرز میں ڈالا جائے کتنا پرسنٹ بانڈ میں رکھا جائے اور کتنا پرسنٹ کیش رکھا جائے سٹاک اور بانڈ کے بیچ اپنی سمپتی کو انویسٹ کرنے کے طریقے کے بارے میں گراہم کی یہ جو چرچہ ہے اس میں سب سے اسمانی بات یہ ہے کہ اس میں کہیں بھی عمر کا علیک نہیں ہے مطلب عمر کو کہیں بھی نہیں ڈسکس کیا گیا ہے ہاناکہ یہ بہت ہی امپورٹن فیکٹر ہے یہ جو وقت کے ساتھ ساتھ جو نولیج حاصل کیا گیا ہے اس کے خلاف دردتہ سے ان کی صلاح یہ بتاتی ہے کہ یہ مانا جاتا ہے کہ آپ کو انویسٹمنٹ میں کتنا جوخم لینا چاہیے یہ اس بات پر مربھر کرتا ہے کہ آپ کتنے سال کے ہیں یعنی آپ کو اپنی عمر کے حساب سے جوخم لینا چاہیے اس کا تھمرول ہے کہ سو سے آپ کی عمر گھٹانے سے باقی بچی سنکھا کے برابر پرتشت میں سٹاک و باقی پرتشت میں اپنی سمپتھی کا نیویش بوانڈ آدھی میں کرنا چاہیے سمپلیفائی کرتے ہیں سکور یعنی کہ ایک اٹھائیس سال کے آدمی کو اپنے پیسے کا سیونٹی ٹو پرسنٹ سٹاک میں رکھنا چاہیے ایک کیاسی سال کے آدمی کو کیول ایک سے نو پرسنٹ سٹاک میں رکھنا چاہیے باقی سب کی طرح ہی نائنٹیز میں یہ جو تھوٹ تھا یہ بہت عام تھا یہ ٹو تھاؤزنگ میں ایک بہت ہی فیمس کتاب میں ایک ترک دیا گیا تھا کہ اگر آپ تیس سال سے کم عمر کے ہیں تو آپ کو اپنے پیسے کا نائنٹی فائی پرسنٹ سٹاک میں انویسٹ کرنا چاہیے بھلے آپ کے پاس جوکھم کے لیے کچھ بھی نہ بچا ہو جب تک آپ اپنے آئیکیو سے ہنڈرڈ گھٹانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں تو آپ کو یہ بتانے میں سکشم ہونا چاہیے کہ یہاں کچھ تو گربڑ ہے مطبع آپ کو یہ سنس کر لینا چاہیے کہ اس تھوٹ میں کچھ تو گربڑی ہے آپ کی ایج کے حساب سے کیوں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ آپ کتنا جوکھم لے سکتے ہیں دیکھئے ایک 89 years کے آدمی کو 3 million ڈالر کے ساتھ ایک perfect complete pension اور اپنے آنے والی جو generation ان کے لیے پیسے کو bond میں invest کرنے کی صلاح دی جاتی ہے کیا یہ مرکتہ نہیں ہے اس کے پاس پہلے سے ہی بہت ساری income ہے بہت سارا پیسہ ہے اور جب وہ انسان جانے والا ہوگا تو by default اس کے آنے والی جو generations ہیں وہ پہلے سے ہی ان سارے shares کی مالک ہوگی دوسری طرف ایک 25 سال کے آدمی کو جو اپنی شادی اور گھر کے لیے جو خرچے جھٹا رہا ہے بچت کر رہا ہے وہ اپنے سارے پیسے stocks میں ڈال دے گا یدی share بازار ایک بڑا گوتہ لگا لیتا ہے مطلب ڈوب جاتا ہے تو اس کے پاس اس کے خرچے والے حصے کو cover کرنے کے لیے کچھ بچے گا ہی نہیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے جوان ہیں کتنے یوہ ہیں یا آپ کے پاس کتنی آپ اپنا کام کھو سکتے ہیں تلاق لے سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا مطلب کچھ بھی worst سے worst چیز آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے جس کے لیے آپ کو پیسے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور اگر آپ نے ایسے میں اپنی ساری income invest کر رکھی ہے تو آپ کے پاس کیا بچے گا مطلب اپرتیاشت جوکم کبھی بھی کسی کے life میں بھی آ سکتا ہے اس لیے ہر کسی کو کچھ cash اپنے پاس رکھنا چاہیے یا پھر ایسی investment جو کی ایک مدر cash میں convert کی جا سکے آخر کار کئی لوگ ٹھیک سے نمیش کرنا بند کر دیتے ہیں کیونکہ share بازار نیچے چلا جاتا ہے psychologists کہتے ہیں کہ ہم میں سے ادھیکتر لوگ speculation انمان لگاتے ہیں آج کم کام کرتے ہیں کہ ہم بھوش شمیعانی future میں گتشیل روپ سے charge کیے جانے والے کارکرم کے بارے میں کیسا محسوس کریں جب stock 9080 اور 1990 کے دشاق میں 15% یا 20% سالانہ بڑھ رہا تھا تب یہ imagine کرنا حسان تھا کہ آپ اور آپ کے stock آپ کے life میں کیسے چلیں گے لیکن وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں یعنی کہ جب آپ کے پاس investment جاتے ہیں اور پھر بعد خود کو کوست اپنی قسمت کو کوست گراہن زور دے کر کہتے کہ ہر کسی کو بانڈ میں کم سے کم 25% of the income invest کرنا چاہیے وہ ترک دیتے ہیں کہ یہ ایک ترکہ کشن ہے جو آپ شیئر بازار میں جب آپ invest کرتے ہیں اس میں آپ کو سوچیں کہ وہ کب تک بدل سکتے ہیں آپ کے پاس کتنے کیش کی ضرورت ہے کتنے کیش میں آپ اپنا جیون گزار سکتے ہیں اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جو آپ کے invest کو پر بھابیت کرتے ہیں جیسے آپ کمار ہیں شادی شدہ ہیں شادی شدہ ہیں تو کیا پتنی آپ یا پھر آپ اپنے ممی پاپا کو ان کی بڑھتی ان میں مدد کرنا چاہتے ہیں آپ کریئر کیسا چل رہا ہے آپ جوب کرتے ہیں بزنس میں ہیں جوب میں کتنا کماتے ہیں اور سب سے ضروری کہ آپ خرچے کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے آپ کتنا invest کر سکتے ہیں کتنے پیسے ادھک سے ادھک جو کھم لے سکتے ہیں تو آپ گراہم کے نیونیتن بانڈ یا نقد میں 25% کے آس پاس ہیں اگر نہیں تو اپنے ادھک شیئروں کو ختم کر دیں کیونکہ ادھک نویش یعنی 75% بانڈ یا نقدی میں بڑھتے ہیں ایک بار جب آپ اپنا ٹارگٹ دیسائیڈ کر لیتے ہیں تو اسے کیول اپنی وشیش جیون پرستیتیوں میں ہی بدلیں یعنی کہ جب تک ضرورت نہ ہو تب تک انہیں نچ ہوئیں تب شیئر نہ خریدیں جب شیئر بازار بڑھ رہا ہو مہنگا ہو رہا ہو ٹھیک ویسے ہی اپنے شیئر بیچے بھی مت جب بازار نیچے چلا گیا ہو جو گراہم کا تحس ہے میں وہ ہے ڈس پلن کے ساتھ انویسمنٹ کرنا اگزیمپل کے طور پر آئیے مان لے کہ آپ کافی ہائی لیول جوخیم کے ساتھ بہت ہی سہج ہیں مان لے کہ آپ کے سٹاک میں سیونٹی پرسنٹ سمپتیاں ہیں اور بانڈ میں 30% اگر شیئر بازار 25% بڑھتا ہے لیکن بانڈ اس تحر رہتے ہیں تو اب آپ کے پاس سٹاک میں 75% سے کم اور بانڈ میں 25% ہی ہوگا روز روز اپنے سٹاک کے پیچھے نہ پڑھیں کیونکہ ایسے میں آپ پاگل ہو جائیں بہتر ہے کچھ ایک پلان کر لیں برائن کا سجھا ہے کہ آپ نئے سال اور ہر چوتھی جولائی سے آسان ٹرمز کو کوئن کر لیں ایک فکس کر لیں کہ ہر تین مہینے میں ایک بار چک کر یں مطلب ایسا کہ آپ ہمیشہ صرف اس کے بارے میں نہ سوچ رہیں بھائی جب شیئر مارکٹ میں اتنا ہی پیسہ ہے تو ہم ایک بہت ہی جنوین سوال ہے جو کوئی بھی سوچ سکتا ہے تو ہم 100% انویسمنٹ اس میں کیوں نہ کریں اپنی انکم کا کچھ حصہ کیوں کریں گراہم اس بارے میں کہتے ہیں سرا دیتے ہیں کہ سٹاک میں اپنی کل سمپتی کا 75% سے زیادہ انویسمنٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن ایسا کیوں گراہم کہتے ہیں کہ کیا آپ کے سارے پیسے شہر بازار میں ہر کسی کے لئے اپنے اپنے سکھوٹی 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 گروپ کے لئے 100% سٹاک پورٹ فولیو سمجھ میں آ سکتا اور یہ انہی لوگوں کے لئے ٹھیک ہو سکتا ہے جن لوگوں نے یہ سارے کام کی ہو کون کون سے اگر آپ نے کم سے کم پریوار کے لئے سرکشت رکھا ہوا ہے یا پھر آپ آنے والے کم سے تو جب تک آپ پوری آنیسٹی سے ان سارے پوئنٹرز کو کنسیدر نہیں کر لیتے تب تک آپ کو اپنے سارے پیسے شیئر بازار میں نہیں ڈالنے چاہیے ایک certain amount ایک certain percentage پر ہی کھیل چاہیے گراہ ہم اپنے دنوں کی بات کرتے ہیں برنہ کیا ہوگا کہ آپ کی بانڈ کی آئے کا بہت سارا پیسہ ٹیکس میں چلا جائے گا دوسرا کم سمی کے لیے لیں یا زیادہ سمی کے لیے تو اگر بیاس دریں بڑھتی ہیں یعنی ٹیکس بڑھتا ہے تو بانڈ کی قیمتیں گرتی ہیں ہانا کہ چھوٹے سمی کا بانڈ ہوتا وہ تھوڑے دن میں نپٹ جاتا ہے دوسری طرف اگر بیاس کی دریں گرتی ہیں تو بانڈ کی قیمتیں بڑھتی ہیں اور دیر کالی بانڈ چھوٹے سے بہتر پردرشن کرتا ہے اس چیز کو چھوٹے term اور لمبے term کے بانڈ کو compare کر جان سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں بانڈ فنڈ جو ہیں وہ ہر منت کے انویسمنٹ کے حساب سے آپ کو مل سکتے ہیں سستے ہوتے ہیں اور اس میں ورائیٹی بھی ہوتی جسے آپ اپنے کمیشن کے بھوکتان کے بینا موجودہ داروں پر سیدھے فنڈ میں پھر سے نیویش کر سکتے ہیں اور اہت جو انویسٹر کے لیے بانڈ فنڈ پر سنل بانڈ کو ہراتے ہیں اب سوال یہ آتا ہے کہ اپنی انویسمنٹ سے زیادہ انکم کیسے لی جائے جو سمارٹ انویسٹر ہے جو انٹیلیجنٹ انویسٹر ہے اس کو جمع یا مانی مارکٹ خاتھوں کے بینک پرمان پتنوں سے باہر جانے پر ویچار کرنا چاہیے ایسے انویسٹر کو ان وکلپوں پر دھیان دینا چاہیے جو ہیں تریشری سیکیورٹیز سیونگ بانڈ مارڈ گیج سیکیورٹیز اینیویٹیز پریفرڈ سٹاک یا پھر نورمل شیئر تو برائن کہتے ہیں کہ دیفنسیو ہونے سے اچھا ہے کہ ایک پلانڈ وی میں بہت ہی اگریسیف کھیلا جائے اور وہی سب سے اچھا سیلف دیفنس ہے یعنی کہ پلانڈ وی میں آخرمن کرنا ہی سب سے اچھا دیفنس ہے جب مارکٹ اتنی ورٹائل تھی دوب کے مقابلے جو کھم کے پرتی آپ کو کتنا رشنات پک ہونا چاہیے وہ بات یاد رکھنی چاہیے اور اگر آپ انویس میں صحیح طریقے کو اپناتے ہیں تو سٹاک میں نویش کرنا اور آپ کے پیسے کو بانڈ اور نقدی میں پارکنگ کرنا کتنا آسان ہے سن 2000 کے بری ستھتی تھی سٹاک مارکٹ کی اس میں بہت سارے لوگ دیوالیا ہو گئے لیکن اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں نے واپس شیئر بازار میں انویس کیا اور اپنے اس ایکسپیرینس کو اس میں ڈالا جو انہوں نے سن 2000 کے کرائیس میں سیکھا تھا اب ہم اس کو صاحب سے بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں جانتے تو سوال اٹھتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو خرید نا چاہیے تو گاہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے رکشات مک نویشک کو ہمیشہ بچا کرنا چاہیے یہ وشواز کہ آپ بینہ ہوم ورک کیے سٹاک لے سکتے ہیں پیسہ لگائیں انمان نہ لگائیں دوسری سب سے ضروری بات جو گراہم یہاں پر کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنا رول خود پلے کر سکتے ہیں یعنی کہ جب آپ شیئر مارکٹ میں اترتے ہیں تو کیا خرید فروخت آپ خود کر سکتے ہیں گراہم کا سجیشن ہے اگر آپ سٹاک خریدنے کے لئے بہت کم پیسہ ہے تو بھی آپ آن لائن بروکریج کے مادیم سے سٹاک خرید سکتے ہیں آن لائن سٹاک ویب سائٹ اپل لب کر آئے گئے ہزار شیئر کی پر پیریار خرید پر کچھ ایک پرسنٹ چارج کرتی ہیں ہر ہفتے یا مہین نیویش خریدنا ہے نہیں خرید اس کے پیسے چارج کرتا ہے پارم پر جو بروکرز ہیں یا ویوچل فرنڈ کے ویپری جو آپ کو بڑے سی سٹین اماؤنٹ کے بینہ کھاتا تک نہیں کھولتے وہ اس طرح کے آن لائن فرم کے پاس زیرو بیلنس پر آپ اپنا ٹریڈ سیکیورٹیز اینڈ ایکشینج کمیشن نے اس چیز کو علاو کر دی آپ سی کمپنیوں سے شیئر خرید سکتے ہیں اور سیکڑ کمپنیوں نے انٹرنیٹ پر اپنے پروگرام چلائے جس میں انہوں نے سی لوگوں کو انوائٹ کیا اور بروکرز کے بینہ شیئر خرید کشکش کمپنیز اکثر ترے ترے کے انویسمنٹ اس میں کراتی ہیں لیکن وہ کتنا بھی چارج کرے پر وہ جو ریگلر بروکر ہے اس سے تو سستہ ہی ہوتا ہے حالکہ یہ چھتاونی بھی دی جاتی ہے کہ آپ انتر کے ورشوں کے لئے چھوٹی چھوٹی راشی کے شیئروں کو خریدنے سے بڑے ٹیکس کے سردرت سے چھوٹکارہ مل سکتا ہے تو اگر آپ اپنی خرید کے ستھائی اور ویابک روپ سے وستر ریکارڈ رکھنے کے لئے تیار نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ خریداری نہ جیتنے کے ساتھ ہارنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے گراہم کے انسار انویسٹرز کے لئے 10 to 30 شیئر کے بیچ ایک اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے خاص طور سے وہ لوگ جو اپنے شیئر خود چننا چاہتے ہیں لیکن آپ کو یہ پکا کرنا ہوگا کہ آپ کیز میں اپنا سارا پیسہ نہیں ڈالیں گے پر اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آن لائن انویسٹرز کرتے ہیں وہ ہمیشہ اس کو منیٹر کرتے رہتے ہیں اور دھیرے دھیرے یہ آپ کو ایک سٹھے باز بنا دیتا ہے آپ کے اندر جوا کھیلنے کی پرکرتی آجاتی ہے یعنے کے انمان لگانے لگتے آپ سپیکیولیشن کرنے لگتے اپنے پیسو کے ساتھ وہ جو لوگ long term میں انویسٹ کرتے ہیں وہ ہمیشہ سیف رہتے ہیں اگر آپ خود انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو آپ help لینی چاہیے جیسے ایک رکشات مگ نویشک discount broker ویتی یو جنہ دوسری طرف اگر آپ سمیہ نہیں دے سکتے ہیں یا خود کے لئے بیاز نہیں کما سکتے ہیں تو پھر کسی کو stock یا mutual fund خریدنے کے لئے appoint کر دیجئے اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے ایسے لوگوں کے آپ کو help لینی چاہیے لیکن آپ کیلئے ایک ذمہ داری بھی ہے جب آپ نے یہ کام کر لیا تو ایک چیز اور دھیان دینے کی ضرورت ہے آپ کو mutual fund بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ mutual fund ایک رکشات مکنی بیشک کے لیے اپنے سویم کے سمپورن پورٹ فولیو پر نگرانی کے بینا stock ownership کا ایک سب سے اچھا طریقہ ہے تو اپنے پورٹ فولیو کے stock کو نیمی روپ سے سمحال لنے کے لیے کم پیسے پر آپ ایک پیش ور چن کر یہ سب دھا پا سکتے ہیں کیونکہ اس میں فائدہ یہ ہے کہ index portfolio یا mutual fund پر بہت زیادہ سمیں invest کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی روز چک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور سب سے ضروری بات یہ کہ اپنے investment cycle کو کبھی نہ توڑیں یعنی کہ جو آپ پیسوں کا plan بنا رکھا ہے جو آپ invest کریں گے اسے آپ کبھی نہ توڑیں چاہے market کی حالت کیسی بھی ہو پر سوچ سمجھ کر plan کر وو certain amount آپ invest ضرور کریں جس آپ کا investment process چلتا رہے گا ہر کوئی ہمیں یہ بتاتا ہے کیا کرنا چاہیے کیا کوئی ایسا بھی ہے جو ہمیں یہ بتا ہے کیا نہیں کرنا چاہیے ہم یہاں پر ان don't کے بارے میں بھی زکر کرتے ہیں جن کے بارے میں investors کو دھیان رکھ چاہیے high return bond جن n second grade or lower grade کہتے ہیں اور آج اسے junk bond کہا جاتا ہے اپنے دن میں یہ default نویش کے جوکھم کو دور کرنے کے لیے ایک ویاکتی نویش کے لیے بہت مہنگا اور بوجھل تھا آج سن 1978 کے بعد سے junk bond بازار کا 4.4% وارشی قوسط default روپ سے چلا گیا ہے لیکن ان چوک کے بعد بھی junk bond نے 10 سال کے وارشی treasury bond کے لیے 8.6% بنان 10% کی وارشی واپسی کی ہے دربھا گیوش ادھیکانش junk bond fund اچھ شلق لیتے ہیں اور آپ کے نویش کی مولی راشی کو سن رکشت کرنے کا خراب کام کرتے ہیں یدی آپ سیوہ نیوریت ہو جاتے ہیں تو ایک junk food اپیوک تو ہو سکتا ہے جو آپ پینشن کی پورک کے لیے اترکت ماسی کائے کی تلاش کر رہے ہیں اور مولی میں اس تھائی ٹمبل سہن کر سکتے ہیں یدی آپ کسی bank یا انی وردی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو بیاز دروں میں تیز وردھی آپ کے ریز کو سیمت کر سکتی ہے یا یہاں گرہم نے جنگ بانڈ کی تلنا میں ویدیشی بانڈ کو بہتر شرط نہیں مانا آج حالانکہ ویدیشی بانڈ کے ایک قسم میں نویشکوں کے لیے کچھ اپیل ہو سکتی ہے جو بہت سارے جوکھم کا سامنا کر سکتے ہیں لگ بھگ ایک درجن میوچول فنڈ برازیل میکسکو نائجیریا روس اور وینیزورا جیسے اُبھرتے بازار دیشوں میں جاری بانڈ مگے ہیں کوئی ساجہدار نویشک اس طرح مسالیدار ہولنگز میں کچھ بانڈ پورٹفولیو کا 10% سے ادھک نہیں رکھے گا لیکن اُبھرتے بازار بانڈ فنڈ شاید ہی کبھی امیریکی شیئر بازار کے ساتھ سمنوی میں چل پاتے ہیں اس لیے وہ درلب نویشوں میں سے ایک ہیں جن کے ڈاؤن ہونے کے کارن بھی گرنے کی سمبھاونا نہیں ہے اس سے آپ کو اپنے پورٹفولیو میں آرام کا ایک چھوٹا کونہ مل سکتا ہے جب آپ کو اس کی ضرور دھیان رکھیں کہ سٹاکس خریدنے یا بیچنے کی آپ کی سکتا آپ کی ریٹرن کو کم کر سکتی ہے یعنی کہ جلدبازی نہ کریں پیشنس رکھیں لمبے وقت کے لیے کھلیں اور ہاں ایک ضروری بات جب آپ نویش کے بجائے ویاپار کرتے ہیں تو آپ سامان یا آئے میں لمبی آودھی کے لاب کو بدل دیتے ہیں اس میں سب کچھ جوڑیں ایک سٹاک ویاپاری کو سٹاک خریدنے اور بیچنے پر کم سے کم 10% حاصل کرنے کی آوش اکیلے بھاگیر سے کوئی بھی ایسا کر سکتا ہے اسے اکثر جنونی دھیان کو نیائے سنگت بنانے کے لیے پریابت روپ سے پریابت ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ نائٹ میش تناؤ اتپن کرتا ہے کیا یہ اسمبھ ہے ہزاروں لوگوں نے کوشش کی ہے اور سبوت سپشت ہے جتنا ادھک آپ ویاپار کریں گے آپ اتنا ہی کم رکھیں کلیفورنیا وشوہ دیالک کے ویت پروفیسر برائیڈ بابر اور ٹیرنس اوڈن نے ایک پرمک چھوٹ بروکریج فرم کے چھا چھٹ ہزار سے ادھک رکھ رکار کی جانچ کی سن انیس سو چھانبے سے انیس سو چھانبے تک ان گراہ نے 1.9 ملین سے ادھک کا ویاپار کیا ادھین میں لوگوں نے ہر سال کم سے کم آدھا پرتیشت انک اوسط سے کم پردرشن کیا لیکن ویاپار لاغت کے بعد سب سے سکریہ ان ویاپاریوں نے پرتی ماہ اپنے سٹاک ہولڈنگ میں سے 20% سے ادھک ستھان انتریت کیا بازار کو ہر سال 6.4 پرتیشت انک سے رونڈنے کے بعد ہاناکہ ادھکانش نویشک جنہوں نے اوسط ماحول میں اپنے کل ہولڈنگ کا 0.2% کم سے کم کاروبار کیا ہے بازار کی قیمتوں کے بعد بھی ایک وزکر دوارہ بازار کو بہتر پردشن کرنے میں کامیاب رہے اپنے بروکرز اور آئیرز کو اپنے لاب کا ایک بڑا حصہ دینے کے بجائے انہوں نے لگ بھگ سب کچھ اپنے پاس رکھا تو لیسن کلیر ہے سب اکس پشت ہے کچھ نہ کریں وہی پر کھڑے ہو جائیں یہ ہر کسی کے لیے یہ سوئکار کرنے کا سمائے ہے کہ دیرگ کالک نویشک شبد جو انا بشک ہے کوئی بھی جو ایک سمیں میں کچھ مہینوں سے ادھ رہ سکتا ہمیشہ اس کا لاؤس ہوگا جس کا فائدہ دوسرے اٹھائیں گے بلندیوں پہ پہنچنا کمال نہیں بلندیوں پہ پہ کمال نہیں بلندیوں پہ ٹھہر نا کمال ہوتا ایک اچھا بھاگ بنانے کے لیے بہت ہی سابدھانی کی آوشکتہ ہوتی بہت سمحال کر لکھنا پڑھتا اپنا بھاگ پر جب آپ وہ چاہا ہوا بھاگ پا لیتے ہیں جیسے بن جاتے ہیں تو اسے بنائے رکھنے کے لیے آپ کو اس سے دس گناہ زیادہ بردھی کی آوشکتہ ہوتی ہے سمجھ کی آوشکتہ ہوتی ہے برائن کہتے ہیں کہ ٹائمن کچھ بھی نہیں ایک آدرش دنیا میں سن 1966 سن 2001 تک ایک ادھیان میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ سٹوک میں لگاتار ایک ڈالر کے نویش کو رکھنے سے یہ 11.7 ایک ڈالر کا ہو گیا تھا لیکن اگر آپ نے پرتیک ورش کے پانچ سب سے برے دنوں سے پہلے اپنے سٹوک سے باہر نکال لیا تھا تو آپ کا مول ایک ڈالر 987 دشمل ایک دو ڈالر ہو گیا ہوتا سب سے جادو بازار ویچاروں کی طرح یہ ہاتھ کی صفائی پر آدھاری تھے واسطہ میں آپ کیسے برے دن آنے سے پہلے پتا لگا سکتے ہیں کہ کون سے دن سب سے برے دن ہوں گے یعنی اگر آپ یہ پتا لگا پائیں کہ مارکٹ کب کب نیچے جاننے والی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ انگینت پیسے کما سکتے ہیں سات جنوری سن 1973 کو نیو یو ٹائمز نے دیش شیرش ویتی پورو انوان کرتاؤں میں سے ایک ساتھ ایک انٹرویو دکھایا جس نے نویشکوں سے بینہ کسی ہشکی چاہٹ کے شیر خریدنے کا آگرہ کیا یہ بہت درلب بات ہے کہ آپ اس گھوشنا کو سننے کے بعد بھی ایوگی ہو سکتے ہیں اس فورکاسٹر کا نام ایلن گرین سپین تھا اور یہ بہت درلب ہے کہ انہوں نے ہر اس کو آیوگی ٹھہرایا جو اس پل کا لاب نہ اٹھا سکے پھر وہ چاہے فیڈرل ڈیزرل کے ادھرکش ہی کیوں نہ تھے گریٹ شیئر بازار کے ڈیپریشن کے بعد سن 1973 اور سن 1974 آرث وکاس کے لیے سب سے خراب سال تھے تو کیا پیشے ور ایلن گریم سپیم کی تولنا میں کسی بھی سمیں بازار کو بہتر بنا سکتے ہیں 3 دسمبر سن 2001 کو RM لیری این کمپنی کی مارکت ٹائمن فرم کے ادھرکش کے لیری لی نے کہا ادھکانش گھراوٹ کے پیچھے پڑھنے کا کوئی کارن نہیں ہے انہوں نے کہا سن انڈر پرفارم کیا اس وچار میں لیری اکیلی نہیں دیوک وشو ودیالی کے دو اکنومکس پروفیسرز کے ایک ادھیان میں پایا گیا کہ یدی آپ نے سب بازار ٹائمن نیوز لیٹرز کے سر 10% کی سفارش کا پالن کیا ہوتا تو آپ نے 1995 تک 12.6% وارش ریٹرن 4.4% کیا ہوتی جیسا کی ڈینش دارشنک سورین کیر کے گار نے لکھ کیا ہے کہ جیون کو کیول بیتے سمیے سے ہی سمجھا جا سکتا ہے لیکن اسے بھوش میں ہی جینا چاہیے جب آپ پیچھے مر کر دیکھیں گے تو آپ کو صرف وہی دیکھے گا کہ کب آپ نے شیئرز کو خریدا اور بیچا تھا لیکن آپ اسے دیکھ کر سوچ میں نہ پڑ جائیں جب آپ واسطی سمجھ میں اسے دیکھ رہے ہوں بس کیول اس میں اندر جانا ہے اور ترنت باہر نکل 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 یعنی کہ صرف اسے سیکھنا ہے اور وہ لرننگ فیوچر کے لیے اپلائی کرنا ہے اپنے پریزنٹ میں سٹاک مارکٹ کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اکثر اس کے بارے میں نیگٹیو پبلسٹی بہت زیادہ ہوئی ہے سچ یہ ہے کہ لوگوں کا نقصان بہت ہوا ہے پر کیا اس نقصان کی وجہ سٹاک مارکٹ ہے یا ان کی اپنی سوچ یہ سوچ مارکٹ پر ڈال دیا تو سوال یہ آتا ہے کہ سہی طریقہ کیا ہے سہی طریقہ ہے سٹاک مارکٹ کو سمجھ سہی طریقہ ہے سہی انویسمنٹ کیسے کریں اس کو سمجھ سہی طریقہ ہے یہ جاننا کہ سارے پیسے ایک ہی جگہ پر لگا دی جائیں انویسمنٹ کا ساری مہان سفلتائیں سکسز فوکس ہونے سے ملتی ہیں ایک کاغرطہ سے بانتی ہیں جیسا کہ گرہم کہتے ہیں آم شیئرز سے واسطہ میں بڑے بھاگ ان لوگوں کی دوارہ بنائے گئے ہیں ان لوگوں نے بہت پیسے کمائے ہیں جنہوں نے اپنا سارا پیسہ ایک نیویش 400 سب سے امیر امریکیوں کی سوچی میں سے لگ بھگ سب ہی نیاب تک undiversified fortunes سے ہی dominate رہے ہیں ہنانکہ لگ بھگ کوئی چھوٹی قسمت اس طرح سے نہیں بنائی گئی ہے اور نہ ہی اس طرح سے کوئی بڑے بھاگی لکھے گئے ہیں کارنیگی نے جو لکھا ہے اس کی اپیقشہ کی گئی ملیون ڈالر تھا 2002 کے فوبز 400 پر اسے بنانے کے لئے 1982 کے سدسی کو اپنے دھن پر کیول 4.5% اوسط وارشک ریٹرن ارجید کرنے کی آوشکتہ تھی اس عوضی کے دوران جب بینک ہاتھوں کی تلنا میں کہیں ادھک کمائی ہوئی اور شیئر بازار نے 13.2% کا وارشی قوسط پر کیا تو کی آپ جانتے ہیں کہ سن 1982 سے فوبز 400 میں سے کتنے بھاگ شالی امیر 20 سال بعد سوچی میں بنے رہے مول سدسیوں میں سے 64 اور 2002 کی سوچی میں 16% ہیں جو اپنے سب ہی اینڈے ایک ٹوکری میں ہی رکھے جو انہیں پہلی بار سوچی میں مل گئے تھے جیسے تیل گیس یا کمپیوٹر جیسے ادیوگ میں جو ہارڈ ویر یا بنیادی نرمان یا انہ سب ہی مول سرسی ان سے دور ہو گئے جب کٹن سمی ہٹ ہوتا ہے تو ان لوگوں میں سے کوئی بھی لگ بھگ باکٹ لیکن شیئر مارکٹ کے لیے بینجمین گرہم کہتے ہیں کہ آپ کو کسی ایک شیئر پر جس کے بارے میں آپ سب سے زیادہ اور سٹیگ جانتے ہوں اس پر ہی ان ویس کرنا چاہیے جی لوگ لوگ پری ہونا چاہتے ان کی خوشی دوسروں پر ڈیپینڈ کرتی ہے خوشی کی چاہت رکھنے والوں کی خوشی ان کے ہاتھ میں ہوتی دوسروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن بدھیمان وقتی وہی ہے جو اپنی خوشی اپنے ہاتھ میں رکھے اپنے کنٹرول میں رکھے آج کے زمانے میں پیسہ بھی ایک ترکشی میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے بینجمین کمپنیوں کے مولی نردھارن میں ایک اوستن اچھا کام کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی قیمت صحیح نہیں ہوتی اس لیے نرنے بھی غلط ہو جاتے ہیں ایسی سمئے میں گرہم کہتے ہے انویسٹر کو شیئر مارکٹ کی چھوی کو سمجھنے کی ضرورت ہے شیئر مارکٹ کی چھوی کو دھونی لی کرتے ہیں اسے خراب بتاتے پر سٹاک کیسے غلط ہو سکتے ہیں یعنی کہ ایک انویسٹر کو پوری طرح شیئر بازار کی اپیش نہیں کرنی چاہیے اس کے بجا اس کے ساتھ ویا پار کرنا چاہیے سمجھ کے ساتھ چلتے ہوئے مارکٹ کو دیکھتے ہوئے لیکن کیول اس حد تک اس میں انویسٹ کرنا چاہیے جتنا وہ ایکسٹرا افورڈ کر سکتا ہے اپنی ضرورتوں کو کاٹے بنا دیکھیں شیئر مارکٹ کا کام جو ہے آپ کو پروفٹ دینا اور ایک انویسٹر کا کام یہ ہے کہ موقع دیکھتے ہوئے سمائے کے ساتھ ساتھ اپنے پروفٹ یا لاؤس کو دیکھتے ہوئے صحیح خرید فروخت کرے شیئر کو بیچے یا خریدے صرف اس لئے آپ شیئر بازار میں انویسٹ نہ کریں کہ آپ کو پیسے کمانا ہے پیسے کمانے کے لیے شیئر مارکٹ کو سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے اگر آپ یہ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کا فائدہ کس شیئر میں ہے کس انویسٹ میں ہے کس وقت اسے خریدنے میں ہے اس دنیا میں ہر کوئی ہر کوئی انویسٹر ہے اب آپ پوچھیں گے کیسے دیکھئے کوئی پیسے انویسٹ کرتا ہے کوئی وقت انویسٹ کرتا ہے کوئی کسی کو جوب دیتا ہے اور اس کے ٹیلنٹ پر انویسٹ کرتا ہے تو کل ملا کر ہم سارے کے سارے انویسٹر ہیں آپ کی چاہت ہے زیادہ پیسے کمانا زیادہ رچ ہونا تو آپ کو انویسٹ کرنا سیکھنا پڑے گا آپ کو آپ کے پیسے کو کام پر لگانا بینچ مارک کی بات کی جائے تو بنجمین گرہم کی یہ کتاب اپنے آپ میں ایک بینچ مارک ہے جسے پڑھ کر سارے لوگ کچھ نہ کچھ سمجھ سکتے ہیں کتاب کا نام ہے دو انٹیلیجنٹ انویسٹر آج اسی پر ہم چرچہ کر رہے ہیں وارن بوفی دنیا کے نمبر ایک انویسٹر ہیں اور یہ کتاب جنہیں وارن بوفی گرو مانتے ہیں انہوں نے لکھی ہے سب ہی انویسٹر کو بائبل کی طرح پوچھتے ہیں اسے پڑھتے ہیں تو اس کے بارے سننا اس کے بارے میں چرچہ کرنا اپنے آپ میں بہت بڑا کام ہے اور اسے سمجھ اپنے اگریسیو انویسٹمنٹ وہ ہوتی ہے کہ آپ خریدتے جائیے خریدتے جائیے پر کیا اس میں فائدہ ہے ایسے بہت سارے اگزامپلز ہیں جب مارکٹ کریش ہوتا ہے لوگوں کو لاؤس ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ اپنی زندگیاں چھوڑ دیتے ہیں بہت لوگ امید کرنا چاہتے ہیں دونوں دوست لگ بگ ایک جیسے ہی دونوں کافی سمجھ دار ہیں پر ایک بات دونوں میں الگ ہے اور دوسرا دیفنسیو جو اگریسیو انویسٹر ہے ہم جتنا زیادہ رسک لیں گے اتنا ہی زیادہ ریٹرن کمائیں گے اسی لئے ایسے سٹاکس میں انویسٹ کرتا ہے جو جل سے جل ہائی ریٹرن دیں بھلے وہ کمپنی اچھی ہو یا بری اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جبکہ دوسرا دوست جو دیفنسیو انویسٹر کرتا ہے سمہال کر پیسے انویسٹر کرتا ہے وہ سوچتا ہے کم سے کم ریسک مل جائے بھلے ریٹرن کم ہی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پر سیف ہو اب ایک دن ایسا ہوتا ہے جو اگرسیو انویسٹر مل سو روپیہ کا پروفیٹ ہوتا ہے ایک شیئر سے وہ دوسرا ہے جو سیف انویسٹر کرتا ہے دیفنسیو انویسٹر ہے اس کو سارے شیئر ملا کر بھی سو روپیہ کا پروفیٹ نہیں ہوتا پر ہا اس پروفیٹ ہوتا ہے تو یہ سننے کے بعد آپ لگے گا کہ اگرسیو انویسٹر بیٹر ہے جی نہیں اس کے آگے کی کہانی یہ ہے کہ چار مہینے میں چار انویسٹر کیا چار سٹاکس میں اس نے دس زار پروفیٹ ہوا دوسرے میں دو کا تیسرے میں بارہ کا چوتھے میں بیس کا مطلب اگر ہم دیکھیں تو اسے کول ملا کر لگ بھگ 9% کا پروفیٹ ہوا اب اگرسیو انویسٹر کے بارے میں دیکھتے ہیں اس نے چار مہینے میں چالیس ہزار روپے میں 8 الگ سٹاکس خریدے پہلے انویسٹمنٹ میں اسے 50% کا گھاٹا ہوا دوسرے میں اسے 60% کا پروفیٹ ہوا چوتھے میں اسے 10% کا گھاٹا ہوا تو اسی چار مہینے کے انویسٹر تک 2% کا پروفیٹ ہوا اب اگرسیو انویسٹنگ کی یہی مصیبت ہے جو کم سمیہ میں ہائی ریٹرن تو دے سکتی ہے پر جب آپ اسے آتو پائیں گے کہ لنبے سمیہ میں وہ بہت زیادہ آپ ملے جا رہی ہے یہ ایک طرح کا جوا ہی سمجھ کہ آپ ایک بار جیت تو جاتے ہیں پر کتنی بار ہاریں گے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے وہ ہار ہتنی کا concept مان لیجی کہ آپ ایک بزنس کے مالک ہے اور آپ کا ایک پارٹنر ہے اس کا نام ہے Mr. Market Mr. Market ہر دن آپ کے گھر آتا ہے اور روز آپ کو آفر دیتا ہے بزنس خرید سکتے ہو مطلب اس سے کر سکتے ہو پر انٹرسن بات یہ ہے کہ بہت بہت بھاوک یعنی ایموشنل انسان نوملی تو ٹھیک رہتے اچھے ہوتے ہیں پر کئی بار وہ اتنی ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ آپ کو real value سے بہت high price دے دیں گے کئی بار اتنی ایموشنل ہو جائیں گے گے کہ آپ کو بہت زیادہ loss کرا دیں گے مان لیجئے کہ آپ کے پاس ایک business ہے جس کا intrinsic value 10,000 روپے ہے لیکن اس بات سے Mr. Market کو کئی فرق نہیں پڑتا جب وہ خوش ہوتا ہے تو 10,000 روپے کے بدلے 20,000 روپے بھی دے سکتا ہے پر اگر اس کا mood خراب ہو گیا تو 10,000 کے بدلے وہ آپ کو 2 روپے بھی نہیں دے گا پر Mr. Market کی سب سچی بات یہ ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی price پر آپ کا business خریدنے یا بیچنے کے لیے زبردستی نہیں کرتا وہ بس آپ کو موقع دیتا ہے کیونکہ وہ آپ کا دوست ہے وہ کبھی بھی آپ سے زبردستی نہیں کرے گا وہ ویٹ کرے گا stock market ٹھیک Mr. Market کی طرح ہی کام کرتا ہے یہ کئی بات logical نہیں ہوتا پر وہ لوگوں کے emotional investment سے random investment سے بدلتا رہتا ہے اس لئے Benjamin Graham کہتے ہیں کہ اگر آپ intelligent investor بننا چاہتے ہیں تو Mr. Market سے کوئی بھی business تبھی خرید جب آپ بزنس کو زیادہ پیسے مل رہے ہوں اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جب market میں سب بیچ رہے ہوں تو آپ خرید دو اور جب سب خرید رہے ہوں تو آپ بیچ دو اچھا defensive investor کو passive investor بھی کہہ سکتے ہیں زیادہ actively participate نہیں کرتے Benjamin Graham لوگوں کو اکثر defensive investor بننے کی سلا دیتے ہیں اپنے اس کتاب میں کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس اتنا سمیہ نہیں ہوتا کہ ایک ایک company کے بارے میں research even analysis کر سکیں اس لئے defensive investor ہی بننا چاہیے اپنے اس کتاب میں وہ investment کے لیے ایک fundamental rule بتاتے ہیں جو کر دوسرے سائی میں ڈال دیں اور پھر سے 50 50 کا balance کر دیں یہ ایک نشط انترال تک ایسے ہر مہینے یا تین مہینے پر کرتے رہے اگ آپ equity میں جو نیویش کریں گے وہ کم سے کم 10 کمپنیوں یا زیادہ 30 الگ سیکٹر کی کمپنیوں میں نیویش کریں گے وہ بھی ویسی کمپنیوں میں جو لگاتار کئی ورشوں سے اچھا پرفارم کرتی آ رہی ہیں اور آگے آنے والے 20 25 سالوں میں بھی اچھا ہی پرفارم کریں گی یعنی ویسی کمپنیوں کو ڈھونڈیے جن کے product آپ بچپن سے استعمال کرتے آ رہے ہوں ہوں کے شیئر میں invest کریں ویسے بات جب defensive investor کی آتی ہے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ investor کتنی طرح کے ہوتے ہیں ویسے investor 3 طرح ہو سکتے ہیں defensive aggressive یا enterprising enterprising investor کیا ہیں تو enterprising investor وہ ہوتے ہیں جو defensive investor کی طرح آسط return بھی نہیں چاہتے اور aggressive investor کی طرح دعوان دھار risk بھی نہیں چاہتے یہ ایسے investor ہوتے ہیں جو بہت سمجھ دے کر research اور analysis کر کے investment کرتے ہیں اور امیومن active رہتے ہیں جس market سے ریٹرن کما پاتے ہیں ایسا investor بننے کے لئے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہی وہ investor ہوتے ہیں جو market سے بہت زیادہ ریٹرن پرابٹ کرتے ہیں ان سب کے علاوہ ایک investor میں چار چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے تو اگر آپ investor بننا چاہ رہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ کے اندر کچھ خاص qualities ہوں آپ کو ایک smart ایک intelligent investor بنائے اور وہ ہیں آپ کے اندر patience ہونا چاہیے آپ discipline ہونا چاہیے یعنی کہ جو نئی نئی چیزیں ہو رہی ہیں انہیں آپ observe کر سکیں اور ان کا اپنے investment میں استعمال کر سکیں اور اسی لئے Benjamin Graham صلاح دیتے ہیں کہ ایک defensive investor بننا ہی بہتر ہے پھر بھی اگر کوئی enterprising بننا ہی چاہتا ہے تو اسے خاص کر کے یہ چیزیں کرنی چاہیے پہلا اسے against the market جانا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب market زیادہ نیچے ہو اور سب اپنا مال بیچ رہے ہوں تب اس intelligent investor کو اپنا شیئر ہے وہ خرید نا چاہیے اور بیچتے سمیے اس خرید رہے ہوں تب اپنا شیئر بیچ نا چاہیے دوسرا ایک growth stock خرید نیچے investor کو ایسی company خرید نہیں ہوتی ہے جو بڑی تو ہو لیکن بہت popular نہ ہو وہ اس لئے کیونکہ شیئر اکثر کم داموں پر مل جاتے ہیں تیسری آپ کا دھیان ایسے stocks پر ہونا چاہیے جو کہ اپنی انٹریسک value سے کم میں بک رہے ہوں لیکن ان کا business well established ہونا چاہیے چوتھا آپ کو special cases میں بائنگ کرنی چاہیے جیسے کہ چھوٹی company کے stocks آتے ہیں جسے کوئی بڑی company خرید نے والی ہو آپ کو ایسے stocks اپنی اس کتاب میں گرہن ایک بہت ہی important point ڈسکس کرتے ہیں کہ safety بہت important issue ہے تو مان لیجئے کہ آپ کو پانی جہاز کو بنانے کا order ملا ہے جو کی پچاس لوگوں کو دھو سکتا ہے تو کیا آپ کو ایسا ہی جہاز بنانا چاہیے جو صرف 50 لوگوں کو اٹھا سکے شاید اس کا جواب ہوگا نہیں capacity زیادہ ہونی چاہیے آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ایسا جہاز بنائیں جو شاید 50 سے زیادہ لوگوں کو اٹھا کر لے جائے 70 800 یا اور زیادہ ایسا کیوں ایسا اس لیے کہ کہ جہاز ڈوگ نہ نہیں چاہیے اسی جب مارکٹ میں کسی سٹاک کو لینے کے لیے مارجن آف سیفٹی کا دھیان رکھتے ہیں تو اس کے اتہائی سے زیادہ پیسے نہیں دیں مطلب کہ اگر آپ سو روپے ہونا چاہیے تو آپ کو اسے سو روپے میں نہیں بلکہ اس سے کم خرید دیئے یعنی کہ 70 75 60 60 تاکہ آپ جیسے ہی اسے خریدیں اسے وقت آپ لاب کی پروفٹ کی گیرنٹی ہو جائے یعنی کہ کوئی بھی چیز اپنی ویلیو سے نیچے خرید دیئے اور اس کی ویلیو سے زیادہ میں بیچیے تو ہی آپ کو پروفٹ ہوگا یہ ایک بیسک صدحانت ہے خرید فروخت کا شیئر مارکٹ میں بھی اسی صدحانت کو اپلائے کریں بڑی بڑی باتوں کو چھوٹی میں سمجھنا ہی اپنے سب سے بڑی کلا ہے سب سے بڑا achievement ہے اور سب سے بڑا profit ہے اب تک جو باتیں کہیں ہیں وہ ساری باتیں آپ کو ایک فلو میں ایک گو میں کم شبدوں میں بہت کم ریٹ پکیا بہت سستے داموں میں شیئر کو خریدا تھا اور آج ان شیئر کی قیمت یں فائدہ ہوا اسی لیے historical events پر نظر رکھیں پڑھتے رہیں دیکھتے رہیں کہ کون شیئر کیسے پر فارم کر رہا ہے دوسرا سمیے کے ساتھ آپ کی دولت کی ویلیو کم ہو جاتی ہے یعنی انفلیشن ریٹ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اور آپ کا پیسہ سستہ ہوتا جاتا ہے جیسے دو ہزار میں ملنے والے دس ہزار اور آج کے چالیس ہزار کی ویلیو برابر ہے مطلب آج آپ کے دس ہزار روپے اس وقت کے مقابلے دھائی ہزار کی ویلیو پر آ گئے ہیں یعنی آپ کے ساتھ ہزار پانچ سر روپے کی ویلیو گر گئی ہے ایسا انفلیشن مہنگائی در کے بڑھنے چیزیں مہنگی ہوتی جاتی ہیں لیکن اگر انفلیشن بھی ساتھ بڑھ رہا ہے یعنی اگر 4% بڑھ جائے تو دراصل آپ 2% کا نقصان ہوا فائدہ نہیں اسیل اگر آپ پیسہ گھر یا بینک میں رکھتے ہیں تو وہ سمیہ کے ساتھ گرو نہیں کرے گا لیکن اگر آپ اسے invest کرتے ہیں تو وہ کئی گنا بڑھ جائے گا جیسے اگر آپ نے 10 سال پہلے 1 لاکھ روپے کا کوئی پلوٹ لے لیا تو 10 سال بعد 10 لاکھ ہو سکتا ہے لیکن وہ 1 لاکھ اگر آپ گھر رکھے رہنگے تو وہ 1 لاکھ رہے گا اور اس کی value اور کم ہو جائے گی banks میں بھی تھوڑا بہت ہی بیاز ملتا ہے تو آپ کو صحیح investment آنا ضروری ہے اسی سے آپ پیسے grow کریں گے inflation کو سب سے زیادہ beat کون کرتا ہے shares اور کئی گنا return دیتے shares shares تو اگر آپ investment کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو intelligent investor بننا پڑے گا share market کے بارے میں سمجھ نہ پڑے گا اور پھر invest کرنا چاہیے تھوڑی inflation بڑھنا فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ اگر companies بھی rate بڑھاتی ہیں اور share prices اوپر چلے جاتے ہیں لیکن بہت زیادہ inflation وہ نقصان دیتا ہے کیونکہ اس سے مہنگائی بھی بڑھ جاتی ہے اور جو consumer سامان نہیں خرید اگر consumer سامان ہی نہیں خرید گا تو آپ share rate اوپر کیسے جائیں گے وہ بھی گریں گے یعنی کہ ایسے company کو گھاٹا ہوتا ہے تو share کا price بھی نیچے چلا جائے گا اس لیے share میں تب invest کرنا چاہیے جب inflation rate mid range میں ہو نہ بہت زیادہ ہو نہ بہت کم ہو اچھا real estate investment trust یہ ایک ایسی company ہے جو property اور buildings کو rent پہ دیتی ہے یہ inflation کو پوری طرح سے بیٹ کرتی ہیں inflation کا ان پر زیادہ اثر نہیں پڑتا اور investors کو بھی گھاٹا نہیں ہوتا جیسے اگر آپ نے plot لیا ہے تو اس کی قیمت بڑھے گی اچانک سے نہیں گرے گی دوسری اور shares ایک دم سے گر جاتے ہیں اور کچھ لوگ تو سڑک پر آتے ہیں ایسی کرایہ پر چڑھائی ہے تو tenant آپ دیتا رہے آپ کا کرایہ ایک دم سے اوپ یا نیچ نہیں ہو گا اس لیے real estate میں invest کر سب سے safe سمجھا جاتا ہے لیکن اس میں دوسرے parameters ہیں جیسے location future projects وغیرہ اب آج کل حالات کو دیکھتے ہوئے تو real estate بھی safe investment کا point نہیں رہ گیا ہے تو investment کوئی دھیان رکھنی چاہیے اگر آپ جلدی شروع کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ بھی زیادہ ہوگا مطلب یہ کہ ایک young آدمی کو ایک old آدمی کے مقابلے investment کرنے کا زیادہ ہوگا compounding کا لاب زیادہ ہوگا کیونکہ اس کے chances جینے کے زیادہ ہیں اس لیے جلدی شروع کریں اگر آپ married نہیں ہے تو شادی کے خرچے کو دھیان میں رکھ کر invest کر سکتے ہیں اگر آپ کے بچے ہیں تو شادی کو دھیان میں رکھ کر investment لے سکتے ہیں investment کے دوران یہ بھی دیماغ میں رکھیں یہ بھی دھیان رکھیں کہ آپ کتنے پیسے کا نقصان جھیل سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس جو ایکسرا پیسے ہر مہینے ہر دن بچ رہے ہیں آپ انہی کے ساتھ investment کے شروعات کریں اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی روٹین کی ضرورتوں کو چھوڑ کر investment کے پیچھے نہ بھاگیں اب جب آپ نے decide کری لیا ہے تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ investments کتنی طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے اگرسیو اور ایک ہوتی defensive اگرسیو investment میں لوگ بھاگ یا بھروسے کسی بھی سٹاک میں بہت سا پیسہ لگا دیتے ہیں تو ایسے میں کیا ہوگا یا تو وہ بہت سارے پیسے کمال لیں گے اور یا پھر سڑک پر آ سکتے ہیں اس کے اتر جو defensive investing ہے وہ بہت ہی safe ہے اس میں آپ کمپنی کی analysis خود کرتے ہیں تو defensive investment کے لیے اچھے کمپنی کے shares دھوننے کے لیے گرہم نے کچھ tips دیئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ بڑی کمپنی میں invest کریں جس کے products آپ نے استعمال کی ہوں اس کمپنی کے assets اس کی liabilities سے زیادہ ہونے چاہیے کمپنی پر کرز چاہیے یا بہت کام ہو کمپنی نے 10 سال تک لگاتار منافع کمائیا ہو کمپنی نے 20 سال سے dividend دیا ہو کمپنی کے share کی پی earning کی پنرہ گنا سے زیادہ نہ ہو price to asset ratio book value سے پانچ گنا سے زیادہ نہ ہو تو ان tips کو دھیان میں رکھ کر ہی ساتھ اس کا long term goal ہونا بھی ضروری ہے تو ایسے investors کے لیے ہمیشہ لمبے سمیے کے لیے invest کریں کیونکہ market ٹوپر نیچے ہوتی رہتی ہے لیکن جب لمبی دوری کے لیے لمبے time کے لیے آپ invest کرتے ہیں تو اس میں ہمیشہ profit ہی دکھائی پڑتا ہے آپ ہمیشہ پتا کریں کہ آپ کی مان سکتا کی آپ کس طرح کے انسان ہیں اگر ایسا ہے تو شیئرز کے بدلے آپ index fund میں پیسے لگائیں یہ ایک طرح میوچل فنڈ ہوتے ہیں جو آپ کے پیسے کو صرف top کے کمپنی میں لگاتے ہیں بنجمن آگے کہتے ہیں کہ اس کمپنی میں کبھی invest نہ کریں جو پچھلے کئی سالوں سے گھاٹے میں چل رہی ہو پینی سٹاکس میں پیسہ نہ لگائیں بہت بار وہ ڈوب جاتے ہیں کمپنی کی منیجمنٹ کے بارے میں پتہ لگائیں اچھی منیجمنٹ کمپنی کو بہت آگے لے جاتی ہے اور آپ کو پروفٹ ہوتا ہے ہمیشہ پڑھیں اپنی آس پاس کی خبروں سے آویر رہیں لیکن فیک اور پیڈ نیوز سے سافدھان رہیں وہ خبریں نہیں ہیں وہ ایڈوٹیزمنٹ ہیں ان سے پرباویت نہ ہو ایکسپرٹ پر بھی آنک بند کر کے بھروسہ نہ کریں کیونکہ پیسہ آپ کا ہے اس لئے ڈیسیزن بھی آپ کا ہونا چاہیے آگے بنجیمین گرہم نے سٹاک میں انویسمنٹ کے اور کئی سارے ٹپس دیئے ہیں جیسے کہ کبھی بھی دی ٹریڈنگ نہ کریں یہ بہت رسکی ہے اور جوے کی طلاح ہوتا ہے سب ایپیوز میں انویس میں اچھے شیئرز خریدیں کبھی بھی گرتے چاکو کو نہ پکڑیں مطلب یہ کہ جو کمپنی ڈوب رہی ہے اس میں پیسے نہ لگائیں بے شک اس کا شیئر کتنا بھی سستہ مل رہا ہو ہاتھ کٹ جائیں گے لاؤس ہو جائے گا اگر کوئی بڑی کمپنی ایک نئی کمپنی لگاتی ہے تو اس کے شیئرز ترنت خرید لیں جیسے اگر ایون مسک کوئی نئی کمپنی شروع کریں تو سب سے پہلے اسے خرید لیجئے جس کمپنی میں سکیمز ہوئے ہوں اس کے شیئرز کبھی نہ خرید بینجمن گرہم آگے کہتے ہے آپ کی انویسمنٹ پیسے لگا دیتے اور انتظار کرتے رہتے انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ایک سال میں شیئرز سے کتنا ریٹرن کمائیا اس لئے پڑھائی کریں سمجھیں ایسا نہ ہو کہ کمانے کے بجائے آپ پیسے گما رہے ہوں جب آپ کے پورٹ فولیو میں بہت شیئرز ہوتے ہیں تو گھاٹے میں بھی ہوتے اور کچھ پروفٹ میں ہوتے ہیں ایسے میں نیٹ پروفٹ اور لاز پتہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے لیکن ڈائری پر لکھ اور بیس کر پتہ لگا سکتے ہیں جس شیئر نے پروفٹ کمائیا ہے اور اور بڑھنے کی امید نہیں تو بیچ دیجئے کیونکہ وہ اس کی اپر لیمٹ تک پہنچ چکا ہے کچھ لوگوں کو ان شیئر سے پیار ہو جاتا ہے یہ میری یاد ہے ایک نسٹیلجک مومنٹ ہے ایسا اگر پہنچ چکی ہے تو اسے بیچنے میں بھلائی ہے ایسے لوگ جو اگر بڑھتے رہیں اسی لئے پروفٹ بک نہیں کرتے اس سے ان کو فائدہ اتنا ہی ہوتا جتنا فیکس ڈیپوزٹ کرنے والے انسان کو اور اس طرح کوئی وارن بوفے نہیں بن سکتا اسی لئے ٹیکنیک کو سمجھیں اور پھر اسے اپلائی کریں جب مارکٹ بہت اوپر نیچے رہتی ہے تو اسے وولیٹیلیٹی کہتے ہیں بہت سے شیئر پرائز اوپر جاتا ہے اور کچھ دن بعد وہی شیئر دھرام سے نیچے زمین پر گر جاتا ہے کچھ لوگوں کو اس سے پینک ہوتا ہے جب شیئر پرائز گرتا ہے تو وہ سیڈر کے مارے بیچنے رکھتے ہیں اس سے انہیں کافی نقصان ہو جاتا اکثر اس لئے کبھی بھی پینک میں اپنے شیئر نہ بیچیں ویسے ہی جب شیئر پرائز نیچے ہو تو اسے خرید چیک کریں کون سا آپ کام کا ہے اور جب وہ اوپر چلا جائے تو اسے بیچ دیں اس طرح سے آپ پیسہ کما آسکتے ہیں بنجیمین گرہم کہتے ہے کہ سب سے پہلے تو فائننشل ایڈوائزر پر ڈپینڈ نہیں ہونا چاہیے وہ بہت زیادہ بروکریج یا فی لیتے ہیں اس لیے تو فائننشل ایڈوائزر تب ہی لیں اگر آپ بہت زیادہ لاؤس ہو رہا ہو اگر آپ پورٹ فولیو بہت ہی بڑا ہو اگر آپ ریٹائر ہو چکے ہوں اس میرے میتھڈ سے بہت پیسے بنا لگے وغیرہ وغیرہ تو ایسے آدمی پر ٹرس نہ کریں کیونکہ ایسی باتیں فیک ایڈوائزر آپ کو پھسانے کے لئے بولتے ہیں اور بعد میں آپ لوٹ لیتے ہیں اسی لئے کوالیفیکیشن اور کریدنشل دیکھ کر ہی اپنا ایڈوائزر چنیں کسی بھی کمپنی میں انیویس کرنے سے پہلے اس کا سیکیورٹی انیلیس ضرور کر لیں لیکن یہ عام انسان کے کنٹرول سے باہر ہوتا ہے اس میں بیسک الگیبرا کا یوز ہوتا ہے جو فائنانس ایکسپرٹ ہی کر سکتا ہے پر اس کے علاوہ یہ بیسک چیزیں بھی تو چیک کی جا سکتے جیسے کمپنی کے فیوچر پروسپیکٹ کیا ہیں کمپنی کی مینجمنٹ میں کون کون ہے ان کا ایکسپیرینس کیا ہے کمپنی کا فائنانس کا سٹرکچر کیا ہے ڈیویڈن ریکارڈ کیسا ہے ڈیویڈن ریٹ کتنا ہے وغیرہ وغیرہ تو جب بھی آپ کسی کمپنی کے شیئر خرید تو مارجن کا بھی دھیان رکھیں شیئر کو ٹرو ویلیو کے 50% میچے ہونے پر خرید اگر کوئی شیئر آج بہت ہی اوپر چل رہا ہے بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے تو آنکھ بند کر اس میں گھوسنا جائیں بلکہ اس ٹیکنیک سے آپ بہت سارا پروفٹ کما سکتے ہیں تو اگر آپ ایک انٹیلیجنٹ انویسٹر بننا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی بات خود پر کنٹرول رکھیں اسی پیسے کو انویسٹ کریں جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے لالچ کے پیچھے نہ بھاگیں کیونکہ لالچ انتہین ہے اور فرانت میں یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ ضرورت تو غریبوں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں پر شوک راجاؤں کے بھی پورے نہیں ہو پاتے جب خود کچھ سمجھ میں آئے نا تو دوسروں سے پوچھ لینا چاہیے اچھا جیسے میں نے ابھی شیئر کیا آپ سے جب کوئی چیز سمجھ میں آئے تو کسی سے پوچھ لینا چاہیے یہ بیسک بات ہے اور یہ ہر جگہ پر لاغو ہوتی ہے پہلا سوال ہی ہونا چاہیے آپ کو پوچھ چاہیے کہ کیا آپ کو مدد کی ضرورت ہے کہ آپ کو کسی کی ہلپ لینی چاہیے اگر آپ کو اس انویسمنٹ کے بارے میں جانکاری نہیں ہے تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ سن 1990 کے لیٹر پارٹ میں بہت سارے اکیلے چلنے کی راہ چونی مطلب ان کا ایکسپیرینس ایسا تھا کہ کسی کی مدد سے کچھ ایک ٹریڈنگ کی اور اس کے بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا بہت سارے لوگوں کو بہت سارا لاؤس ہو گیا اور پھر لوگوں نے دو ایٹ یور سیل کا جو یہ میرنے تھا اس کے اوپر اپنے آپ کو کو کوئیشن کرنا شروع کیا کیا انہیں کیوں کیا سب لوگ ڈپریشن میں چلے گئے انہیں لگا کہ اب یہ واپس ریکوور نہیں ہو پائے گا لیکن وقت کے ساتھ جیسے کہ وقت ہر چیز کو ہیل کر دیتا ہے اس نے اس بات کو پھر سے ہیل کر دیا لوگ ٹھیک ہو گئے بازار واپس اپنے شباب پر آگیا اور لوگوں نے یہ سیکھا کہ جو چیز نہ آتی ہو اس کے لیے ہیل لینا ہی بہتر ہے تو انویسمنٹ کے معاملے میں آپ کو کس سے ہیل لینی چاہیے انویسمنٹ کے لیے زاہر سے بات ہے آپ کو کسی انویسمنٹ مینجر سے بات کرنی ہوگی اگر آپ مارکٹ میں جو فروٹ لوگ ہیں وہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے کہ آپ اپنے وطی بھوشے کو ایک سلاحکار کے حوالے کریں آپ کے لیے جاننا بہت ضرور ہے کہ آپ کسی ایسے آدمی کو ڈھونے جو آپ کو کمفرٹیبل فیل کرائے بلکہ آپ کو امانداری سے کام بھی بتائے details بتائے اس بارے میں رونال ڈریگن کہتے ہے کہ وشواس کرو پر verify بھی کرو یعنی کہ آنکھ بند کر وشواس مت کرو آپ پورا وشواس کرو اسے اپنی details بتاؤ سب کچھ کرو لیکن یہ سب کرنے سے پہلے آپ verify کرو جس سے آپ یہ بات پوچھ جا رہے ہو کیا وہ genuine ہے ان لوگوں کے بارے میں سوچ کر شروع کریں جنہیں آپ سب سے اچھے سے جانتے ہیں اور آپ کا جن پر سب سے ادھک بھروسہ ہے پھر یہ سوچیں کی کیا وہ آپ کو کسی ایسے سلاح کار کے پاس بھیج سکتے جس پر انہیں پورا بھروسہ ہے جو بھی آپ سے چارج کریں گے ایمانداری سے اس کے بدلے کام کریں گے آپ جس کسی پر بھی وشواس کرنے والے ہیں اس کے انٹرنیٹ سرچ انجن میں سلاح کار اور اس کا نام یا اس کی فرم کا نام سرچ کر لیں یہ سب دیکھ لیں کہ وہ صحیح ہے کہ گوگل پر اس کے بارے میں کیا فیڈ بیک ہے شکایت کوئی مقدمہ یا پھر کوئی ڈسیپلنری ایکشن لیا گیا ہے یا پھر اسے خلاف کوئی شکایت تو نہیں کی ہے اگر آپ ایک اکاؤنٹ پر وچار کر رہے ہیں اس سے بات کرنے کی سوچ رہے ہیں اسے اپنے بارے میں سلاح لینا چاہ رہے ہیں جو کی ایک راجے کا نیامک آپ بتائیں گے جو اکاؤنٹ انسی کی بڈی ہے آپ وہاں پر جا کر چیک اس کی جانکاری اپنے راج پرتی بھوٹی نیامک کی ویب سائٹ پر دیکھ کر اور ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ان کے ڈسکلوزر ریپورٹنگ پیجز پر خاص کر دھیان دے جہاں پر سلاحکار کو نیامک دوارہ کسی بھی انشاس ناتمک کرواہی کا خلاصہ کرنا ہوتا ہے مطلب آپ کو اپنے ویتی یوجناک کے سب ریکارڈز کو اچھے سی سٹڈی کرنا چاہیے اس کے بعد اسے فائنل کرنا چاہیے اب اس کو کرنے کے ایک اور طریقے کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں کہ ایک فائننشل پلاننگ لیٹر نے بہت سارے سلاحکاروں سے بات کر کے ان کے ریکارڈز کے آدھار پر ان کے فیڈ بیک کے حساب پر ایک انٹیویو کا کوششنیر تیار کیا کہ آپ جب بھی کوئی فائننشل ایڈوائزر اپوائنٹ کر رہے ہے اپنے کام کے لیے تو آپ اسے کیا کیا سوال پوچھ سکتے ہیں اور یہ نردھاریت کر سکتے ہیں کسٹمرز کی مدد کرنے کی پرواہ کرتا ہے یا بس کی اول بیچ لیے جاتا ہے یا پھر وہ لائیول ہے کی نہیں اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں اور پرشن کچھ ایسے ہیں جو کہ میں لائن سے صرف آپ کے لئے پڑھوں گا سو دیکھ آپ اسے سمجھ سکیں جو سوال آپ کی فرم کا مشن سٹیٹمنٹ کیا ہے اپنے الام بند کرنے کے الاب آپ صبح اٹھتے ہی کیا کرتے ہیں آپ کی سٹرائٹیجی کیا ہے انویسمنٹ کے لئے کیا آپ سٹاک یا میوچول فرم کا اپیوگ کرتے ہیں کیا آپ تقنیقی وشلیشن یا نیو دیٹا کی سٹڈی کرتے ہیں کیا آپ مارکٹ کے سمی کا اپیوگ کرتے ہیں کیا آپ پوری طرح سمپتی پربند پر دھیان کی کرتے ہیں یا کیا آپ ٹیکس کو سمپتی اور سیوہ نیوورتی یوجنہ پینشن پلانز بجٹ اور رن پربند یعنی لونز اور بیما پر بھی سلا دیتے ہیں آپ کس پرکار کی وطی صلاح دینے کی یوگی بناتے ہیں آپ کے گراہ کو عام طور پر کیا ضرپ اپنے لکش کو پرابت کرنے میں میری مدد کیسے کر سکتے ہیں آپ میری پرگتی کو کیسے ٹریک اور ریپورٹ کریں گے کیا آپ ایک چیک لیس دیتے ہیں جس کا اپی یوگ میں ہمارے دوارہ وکشت کسی بھی وطی یوجنا کا آپ مانیٹر کرنے کے لئے کر سکتا ہوں اچھے یہ بتائی آپ نیویش کیسے چونتے ہیں کیا نیویش درشتی کون آپ لگتا ہے کہ سب سے سفل ہے اور کیا آپ مجھے ثبوت دکھا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے گراہکوں کے لئے اس طرح کی سفلتہ حاصل کی ہے جب کوئی نیویش پورے ورش کے لئے خراب پردرشن کرتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کیا آپ نیویش کی سفارش کرتے سمیں کسی تیسرے پکش سے معاوضے کے کسی بھروپ کو سویکار کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو کیوں یا اگر نہیں کرتے تو کیوں نہیں آپ ایسا کن پرستطیوں میں کرتے ہیں کیا آپ انمان لگاتے ہیں کہ میں آپ کی سیواؤں کے لئے پہلے سال کتنی فیز کا بھکتان کروں گا کیا سمائے کے ساتھ اس فیز کو کم یا زیادہ کرنا ہوگا اچھا بھی آپ کے پاس کتنے کسٹمرز ہیں اور آپ ان سے کتنی بار بات کرتے ہیں ایک گراہک کے لئے آپ کی سب سے بڑی اپلپ دی کیا رہی ہے آپ کے پسندیدہ گراہک کی کیا وشیشتائیں ہوتی ہیں آپ کے پاس ایک گراہک کے ساتھ سب سے خراب انبھف کیا رہا اور آپ نے اسے کیسے حل کیا کیا نردھارت کرتا ہے کہ کوئی گراہک آپ سے یا آپ کے سہائی کرمچاریوں سے بات کرتا ہے گراہک کب تک آپ کے ساتھ رہتے ہیں کیا میں ایک 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 سلاحہ دینے آئے ہیں میں آپ کو اپنا انویسٹمنٹ سلاحکار اپوائنٹ کروں اس سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ خود کو آرث روپ میں سفھل مانتے ہیں آپ ویتی سفھلتا کو کیسے پریبھاشت کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرے نویش پر میرے انویسٹمنٹ پر کتنا اوسط وارشک ریٹرن پوسیبل ہے کیا آپ مجھے اپنی ڈیٹیلز اپنے فارم اور کم سے کم تین ریفرنس دے سکتے ہیں جو کہ آپ کے بارے میں بتا سکیں کیا کبھی آپ کے خلاف کوئی آپ چارک شکایت درز کی گئی ہے آخری گراہ جس نے آپ کو نکال دیا اور اس نے ایسا کیا بتائیں گے اور اس نے ایسا کیوں کیا بتائیں گے اور انت میں دھیان رکھیں کہ مہان وطی سلاحکار پیڑوں پر نہیں اکثر جو سب سے اچھا ہوتا اس کے پاس پہلے سے ہی اتنے کسٹمر ہوتے ہیں جتنے وہ سمحال سکتے ہیں اور ہاں ایک اچھے انویسٹر کی طرح لگنے پر ہی وہ آپ کا کام کرنے کے لئے تیار ہوں گے اس لئے جیسے آپ کو حق ہے ان سے سوال پوچھنے کا انہی بھی ادھکار ہے آپ سے کچھ کٹھن سوال پوچھنے کا جو کچھ ایسے ہو سکتے ہیں کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے آپ وطی سلاحکار کی ضرورت ہے آپ کے لانگ ٹرم پلان کیا ہیں گول کیا ہیں انہی سلاحکار سے ڈیل کرنے میں آپ کی سب سے بڑی نراشہ کیا رہی ہے جو آپ میرے ساتھ نہیں چاہتے آپ یہ بتائیے کہ آپ کا کوئی بجٹ ہے کیا آپ اپنے کام سے کام رکھنے والے انسان ہیں اپنے مطلب تک ہی سمیت رہیں گے ہر سال آپ اپنی سمپتی کا کتنا پرتشت خرچ کرتے ہیں جب ہم اب سے ایک سال پیچھے کی اور دیکھتے ہیں تو آپ کو آپ کی پرگتی سے خوش کرنے کے لیے مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہوگی آپ سنگرش لیے آپ کیسے ریاکٹ کرتے ہیں آپ کے من میں سب سے خراب وطی در انویسٹمنٹ کو لے کر کیا ہے آپ سب سے بڑی کیا امید رکھتے ہیں انویسٹمنٹ سے آپ اپنے نویش پر اپنی انویسٹمنٹ پر کتنی واپسی در کو اچھت مانتے ہیں تو جب ایک باتوں کے اوپر آپ کو اپنے ایڈوائزر پر بھروسہ کرنا چاہیے تاکہ آپ اسے اپنے سب سے بڑے دشمن سے بچانے کے لیے انویمت دے سکیں سب سے بڑا دشمن کون گھاٹا لاؤز آپ پیسہ کھونے کا ڈر اس سے وہ آپ کو بچا پائے جب آپ اس پر کرنا چاہیے کہ آپ اپنے پیسے کمائیں گے کیسے بچائیں گے کیسے خرچ کریں گے ادھار لیں گے یا پھر کیش میں ڈیل کریں گے یا پھر انویسٹمنٹ کیسے کریں گے جب انویسٹر اور آپ کا انویسٹمنٹ اڈوائزر یا فائنانشل اڈوائزر میوچولی اس بات پر اگری کر جاتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو help کریں گے ان کی سیوائیں لیں گے تب اس کے بعد آپ کو یہ پلان کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے پیسے کیسے کمائیں گے کیسے بچائیں گے کیسے خرچ کریں گے ادھار لیں گے یا پھر کیش میں ڈیل کریں گے اور پھر سب